فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈینگو فیبر ہو جائے تو اس میں کونسی میڈیسنس دینی چاہیے اور ڈاکٹر کون کونسی میڈیسنس استعمال کرتے ہیں ڈینگو فیبر میں یا وائرل فیبر میں یا پلیٹ لیس کم ہو جائے تو کونسی ڈرپ لگائی جاتی ہے اور یہ کیسے فیلتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ڈینگو فیبر ہے کیا آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اس سمیں جب موسم کا بدلہ ہوتا ہے ہر سال اس سال نہیں ہر سال تو یہ وائرل جنید بیماریاں زیادہ فیلتی ہیں جو سنکرمڑ کے دوارہ فیلتی ہیں اور جس کو ہم وائرل یعنی کہ ہوا میں اڑنے والی بھی بیماری کہہ سکتے ہیں اور ڈینگو فیبر اب جو میش مون ٹاپی کے ہمارا وہ ہے ڈینگو فیبر اس سمیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشنٹوں کی پلیٹ لیس ڈاؤن ہو رہی ہیں ٹی ایل سی بڑھ رہی ہے ایجی پیٹی بڑھ رہی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ وائرل جنید روگوں کا کارن ہے اور جو وائرل اس سمیں چل رہا ہے وہ مادہ ایڈی فلیز مچھر کے کاٹنے سے یہ جو ڈینگو فیبر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب کیا ہے جیسے گورنمنٹ نے کرونا کی ویکشن بنائی اور ویکشن بنائی تو ڈینگو کی ابھی تک کوئی بھی ویکشن نہیں بنی ہے ڈاکٹر جو ٹیٹمنٹ کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں یہ پیسنٹ کی سسٹیمیٹگین کی پیسنٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے یا پیسنٹ کی کیا پروبلم ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اب آتا ہے کہ پلیٹ لیس بڑھانے کے لیے کونسی میڈیسن ہوتی ہے تو پلیٹ لیس بڑھانے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے ایلوپیت میں جیسے ایلوپیت میں ہم کہے ہیں کیا کوئی میڈیسن ہو کوئی ٹیولیٹ ہو تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ صرف پیسنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے اگر اس کو فیبر تیج ہے تو فیبر کے حساب سے یا بیکنیس زیادہ آئے تو اس کو بیکنیس کے حساب سے ڈاکٹر جو ہے سیمٹیمیٹک ٹیٹمنٹ کرتے ہیں پلیٹیز بڑھانے کے لیے جو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ کیری کا پپایا یا کیوی فل یا آپ کو ناریل پانی یہ جو ہوتے ہیں جس کو ہم ہوم ریمیڈیز کہہ سکتے ہیں یا دیشی جگار بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو عجمانہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے ایک ٹیولیٹ آتی ہے کیری پل نام سے تو اس کو بھی بہت زیادہ فہمش ٹیولیٹ ہے اور زیادہ تر ڈینگو بیالے پیسنٹ جن کی پلیٹ لیس کم ہوتی ہیں اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے تو کیری کا پپایا میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو پپیتہ ہوتا ہے ہمارا تو اس کے پتیوں کے دورہ اس کو تیار کیے جاتا ہے تو سمجھ گئے آپ یعنی پپیتے کا آپ جوس بھی پی سکتے ہیں گلو یا گورڈ ملک یعنی بکری کا دودھ یہ بھی چیز فائدہ کریں گے اب بات کریں گے کہ اگر کسی پیسنٹ کی پلیٹ لیس ڈاؤن ہو تو اس کے کیا ڈاؤن ہوتی ہیں اگر کسی پیسنٹ کی پلیٹ لیس ڈاؤن ہوئے تو اس کے ڈاؤنوں میں درد ہوتا ہے پیسنٹ کی اور سریر میں جگر جگر لالا جگر سے بننے لگتی ہیں سریر میں خجلی بننے لگتی ہے یا پھر اس سے جو ہے چلنے میں بہت زیادہ پروبلم آنے لگتی ہے تو یہ جو ڈاؤن ہوتی ہے بات کریں گے اگر کسی پیسنٹ کی پلیٹ لیس ڈاؤن کے ساتھ SGPT بڑھ جائے تو کیا ہو تو اگر پلیٹ لیس کے ساتھ ساتھ اگر کسی پیسنٹ کے SGPT بڑھ رہی ہے تو اس میں پیسنٹ کو الٹی آنی شروع ہو جاتی ہیں بومیٹنگ اور اس کے لیور پر بھاری پن رہنے لگتا ہے اور پیٹ میں جو ہے بھاری پن رہنے لگتا ہے کھٹی ڈاؤنے لگتی ہیں اور پیٹ میں ہلکی ہلکی چوبن بھی رہتی ہیں تو یہ سارے جو لکھنے ہیں یہ وائرل فیور کے ہیں بات کریں اگر ٹیٹمنٹ کی تو اگر کسی پیسنٹ کو ڈینگو جیسی پروبلم ہے NS1 اس کا پوزیٹیو بات آئے اور ڈینگو نیکیٹیو بات آئے تو NS1 جب پوزیٹیو بات آئے تو یہ ایک کہہ سکتے ہم سنکیت ہے یا آپ کے اندر وائرل نے کبجہ کر لیا ہے یہ اس کا سنکیت ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے NS1 یہ ڈینگو کا تو NS1 پوزیٹیو ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی بوڑی کے اندر ڈینگو فیور نے کبجہ کر لیا ہے تو اس میں اگر ٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو پیسنٹ کو ڈولو یا کالپول ٹیبلیٹ دی جاتی ہے فیور کے لیے فیور آتا ہے اس میں اور لیور کے لیے لیپ ٹی ٹو ہیپا مارج یا رہنی اسپاس ٹیبلیٹ یہ لیپ ٹی ٹو ہیپا مارج رہنی اسپاس یہ جو ہے اگر اس کو الٹی آ رہی ہے یا لیور پہ چوبن پیٹ میں بھاری پن ہے تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ ڈاکٹر اپنے کنڈیشن دیکھنے کے بعد استعمال کریں گے اور اگر بات کی جائے انٹیوائٹک کی تو ٹیبلیٹ میں تو زیادہ تر انٹیوائٹک کی جائے رہی ہے اس میں وہ کی جائے رہی ہے مہا سہب دو سو اور جی فی دو سو مہا سہب دو سو میں بھی سی فیکزم ہے اور جی فی دو سو میں بھی سی فیکزم ہوتا ہے یعنی کہ سی فیکزم ہلٹ کا سالٹ اگر آپ اوبر ڈوج دیں گے پیسنٹ کو یا تیج دیں گے تو پلیٹ لیس اور کم ہو جائے گی ہمیشہ آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں تو اس چیز کو دھیان رکھیں کہ جب کسی پیسنٹ کو آپ تیج انٹیوائٹک لگاتے ہیں تو اس کی پلیٹ لیس ڈاؤن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ہلکہ اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے پیسنٹ کا آپ انٹیوائٹک لگائیں گے اور اس کو کیری پل بغیرہ ٹیبلیٹ استعمال کر آئیں گے اگر پلیٹ لیس کی سنکھیا کم ہے تو اور اگر بات کی جائے انجیکشن کی تو پینٹ اوپ انجیکشن آتا ہے یہ استعمال کرنا ہے اور مونو سیف انجیکشن آتا ہے یہ بھی آپ پیسنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ان کی انٹیوائٹک کی طور پر تو یہ جو انجیکشن ہے وہ آپ پیسنٹ کی کنڈیشن بزن ایج کے حبساب سے استعمال کریں بات کریں گے اگر ڈریپ پہنچ سے چڑھا ہے اگر کسی پیسنٹ کو پلیٹ لیس ڈاؤن ہے ڈینگو کیا یا وائرل فیبر ہے اور اس کو بیگنیش زیادہ ہو رہی ہے تو ڈریپ کا کیا استعمال کریں تو آپ کو جو ڈریپ استعمال کر رہی ہے وہ پی سی ایم یعنی کی پیرا سیٹا مول استعمال کر سکتے ہیں پہلے شروع میں اور اس کے بعد میں اس کو آر ایل یا ڈی ای نیس بڑی جو پانچ سو ای میل کی آتی ہے اس میں آپ بنگرام پینٹوپ اور پولیوین یا اسی لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ پیسنٹ کی کمجوری بیگنیش کو دور کرے گا اور انٹیوائی ٹی بی ایس میں اور لیور کا بھی ہے تو اس سے کیا پیسنٹ کو تھوڑا فلوٹ کی ماترہ کم ہو جاتی ہے جب تاپ مان ملتا ہے تو کس کی ہونے لگتی ہے جیپ پہ کاٹے بتاتے ہیں تو اس کو پروبلم کو بھی اس کو نجات مل جائی تو آپ نے یہی دیکھا ہو کہ اس سے میں جاتر پیسنٹ کے ڈریپ سے ہی آرام مل رہا ہے اور اب سب سے بڑا ٹوپیک ہے ہمارا کی ڈینگو فیبر یا وائرل فیبر پالے پیسنٹ کو آپ بھوجن میں کیا دیں تو جو ڈینگو فیبر یا وائرل فیبر کا پیسنٹ ہے تو آپ اس کو کھانے میں ہلکا لیکوڈ والی چیزیں دیں جیسے ناریل پانی دلیا سیمائی یہ چیزیں آپ اس کو استعمال کرائیں اور ناریل پانی کا اچھا سیون کریں کھان پان پر بھی سے ازدھیان رکھیں یہ سب ڈینگو کا ٹیٹمنٹ وائرل فیبر کا ٹیٹمنٹ ہے آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا نہیں بھولیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پلیٹ لیس بڑھانے کی ٹیبلیٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں وائرل فیبر چل رہا ہے اور وائرل فیبر میں جیتر ہر ایک بیکتی کی پلیٹ لیس ڈاؤن ہو رہی ہے پلیٹ لیس ڈاؤن ہونے کے جب بھی آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپطالوں میں مریضوں کی بھیل لگی ہوئی ہے اور ہر ایک ڈاکٹر کے پاس ہر پیسنٹ کو ڈریپ لگ رہی ہے کیا ڈریپ لگنے سے پیسنٹ کے پلیٹ لیس بڑھ جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹیبلیٹ ہے ڈینگوزا تو یہ کس طریقے سے آپ کی بوڑی میں پہنچنے بات پلیٹ لیس بڑھاتی ہے سب سے پہلے جان لیجئے کی اس ٹیبلیٹ کا کیا نام ہے اس ٹیبلیٹ کا نام ہے ڈینگوزا اور اس کے جو ایک ڈریپ میں پندرہ ٹیبلیٹ آتی ہیں اب بات کریں گے اس کی ایمار پی کی تو یہ تین سو پچاس روپے کی آپ کو تیش ٹیبلیٹ مل جاتی ہیں اگر کمپنی کی بات کریں تو یہ ایرائیس کمپنی کی ہوتی ہے اور اس کے اگر آپ سالٹ کی بات کریں گے ہم کہ اس ٹیبلیٹ کے اندر ایسی کی چیز ہے جو پیٹلیٹ کی سنکھیا کو بڑھا رہی ہے تو جو ڈینگوزا ٹیبلیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کین پر اس کے اندر کیری کا پپایا لیف ایکسٹریک ٹیبلیٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو پپیتہ ہوتا ہے کیری کا پپیتہ اس کی جو پتیوں سے بناوی ہوئی ہوتی ہے تو آپ دماغ میں لگا لیجئے کہ انگریجی دبائیوں سے یا ایلوپیتک سے پیٹلیٹ نہیں بڑھتی ہیں لیکن پپیٹلیٹ جو بڑھتی ہیں جیسے پپیتے کے پتے ہیں جو پہلے بجرگ تھے وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے تو ان کو یہ پروگلم نہیں آتی تھی جیسے پپیتے کے پتے گلو یا کیوی فل تو یہ جو دیسی چیزیں ہیں ان سے پپیٹلیٹ کی سنکھیا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور منصحے کو جو ٹاغوں میں ہڑکن یا ٹاغوں سے نہیں چلا جاتا ہے پپیٹلیٹ کی کمجوری کی وجہ سے تو اس ٹیبلیٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ پروگلم ختم ہو جائے گی اب بات کریں گے کہ ڈینگوزہ ٹیبلیٹ آپ کو کس طریقے سے استعمال کرنی ہے تو جو ڈینگوزہ ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کا جو آپ کو استعمال کرنا ہے وہ بیڈی کرنا ہوتا ہے صبح سام ایک ایک ٹیبلیٹ تاجہ پانی سے اب بات کریں گے کہ ڈینگو میں کیا کیا بھوجن استعمال کریں اور کیا نہیں کھائیں تو جب کسی بھی پیسنٹ کی پلیٹلیٹ ڈاؤن ہوتی ہیں وائرل فیور ہوتا ہے تو اس کو کھانے میں لیکوٹ چیزیں دینی چاہیے لیکوٹ میں جیسے دلیا سیمائی یا مونکی دال تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جب پہنچنے کے بعد میں آپ کے پیٹ میں بھاریپن نہیں لاتی ہیں اور اُلٹی کی سکایت بھی پیسنٹ کو نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ٹیبلیٹ ہے بہت ہی اچھا اس کا ریجلٹ آ رہا ہے اب ایک ٹیبلیٹ آتی ہے جس کا نام ہے کیریپل کیریپل ٹیبلیٹ کی بات کریں تو کیریپل مائیکرو کمپنی کی ہوتی ہے اور کیریپل کا جو سالٹ ہوتا ہے وہ بھی کیری کا پپایا ایشٹیکٹ ہوتا ہے لیکن آج کی پیسنٹ ٹائم میں جو ریجلٹ آ رہا ہے وہ ڈینگ گوجہ ٹیبلیٹ کا بہت ہی اچھا ریجلٹ آ رہا ہے اور یہ ہر ایک ویکتی کو بہت اچھا ریجلٹ دے رہی ہے اور اس کا استعمال کرنے سے تو صبح سام آپ استعمال کرتے ہیں تو پانچ سے چھے ہزار تک آپ کی پیٹلیٹ بڑھا دیتی ہے اگر اس کی ایمار پی کی بات کریں تو یہ تین سو پچاس روپے کی ایمار پی بھی آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی اور آپ اس کا سکرین سوٹ بھی لے لیجئے جب آپ کسی میڈیکل بجائیں نام دھیان نہیں دے تو آپ اس کا سکرین سوٹ دکھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈینگو کی جو بیگنیز ہو جاتی ہے کسی پیسنٹ کو وائرل فیور آتا ہے ڈینگو آتا ہے تو اس کی بیگنیز بہت دن دیتی ہے تو اس کے سمبن میں بھی ہم نے بیڈیو بنا رکھی ہے تو ڈسکرپسن میں اس کا لنک دیا گیا ہے آپ ہماری چینل پر کھول کے دیکھیں ہم نے بہت ساری بیڈیو بنائی ہے ڈینگو چیک کیسے بتیں ڈینگو میں کیا کیا بھوجن کھانا چاہیے یا جو بیگنیز کسی پیسنٹ کو جاتا ہو تو وہ گھرے لو کیا استعمال کر سکتے ہیں تو آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل ڈاکٹر محمد عدل کو سبکرائب کرنا نہیں بولیں فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیراسیٹامول انفیوجن کے بارے میں کہ پیراسیٹامول انفیوجن کب لگا جاتا ہے اور یہ پیسنٹ کو دیتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے اور تیج بکھار میں لگانے سے کیا کیا اس کی ہانی ہو سکتی ہیں اور ڈینگو فیور میں اس کا کیا رول ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہو کہ آج کی پریجنٹ ٹائم میں وائل فیور چل رہا ہے وائل فیور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو میڈیسنز دیتے ہیں اور آپ میڈیسنز ایک دو خورا کھاتے ہیں اور بکھار نہیں اترتا ہے فیور آپ کا تو آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ڈریپ کی ایڈوائز کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیجئے کہ آج کی پریجنٹ ٹائم میں آپ کو بائیرل فیور کا دور ہے تو اس میں آپ کو بلڈ ٹیشٹ کرانا بہت ہی مہتپور ہے جب آپ اپنے بلڈ کی جانچے کرائیں گے تو اس میں آپ کو کیا کیا کرانا چاہیے یہ بھی بتائیں گے اور آپ کو بلڈ ٹیشٹ کراتے سمیں آپ کو کیا کیا سابدھانی برتنی ہے اور کون کون سے ٹیشٹ ہوتے ہیں جو بائیرل فیور اور ڈینگو فیور میں ڈاکٹر لگاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹوپک رہے گا وہ رہے گا بائیرل فیور کیا ہوتا ہے بائیرل فیور میں کیا ہوتا ہے کہ پیسنٹ کو فیور آتا ہے اور فیور کے ساتھ ساتھ ڈینگو میں درد ہونا جس کو کہتے ہیں تلیوں میں درد ہو رہا ہے اور اُلٹی بھی آتی ہیں بومیٹنگ اور سریر میں درد ہونے لگتا ہے تو یہ جو لکھچڑ ہیں یہ وائیرل فیور یعنی کہ ڈینگو فیور کے ہوتے ہیں آگے ہم بات کریں گے کہ اگر پیسنٹ کو ڈینگو فیور ہو تو اس میں کیا ٹیسٹ کرائیں تو جو موشٹ اس میں کمپلسری ٹیسٹ ہیں وہ ہوتا ہے سی بی سی سی بی سی جب آپ کسی پیسنٹ کے کراتے ہیں تو اس میں آپ کو ایچ بھی کتنا ہے پیسنٹ کے اندر ٹیل سی ڈی بی سی آر بی سی اور پلیٹ لیس کی سنکھیا کتنی ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پلیٹ لیس ڈاؤن ہو رہی ہیں تو پلیٹ لیس کی سنکھیا کتنی ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیسنٹ کا ایچی پیٹی کرائیں اور بھی ڈال کرائیں ایچی پیٹی میں لیور پتا چلتا ہے کہ لیور میں کتنی سولنگ ہے جو وائیرل فیور ہے یہ لیور کو بھی بہت جلدی پکڑتا ہے لیور پہ سولنگ آرہا چیز جسے ایچی پیٹی بڑھ جاتی ہے اور ٹائی فائٹ بھی آپ جرور کرائیں اب کچھ ڈاکٹر آپ کو ایم پی لگ دیتے ہیں تو اس میں ایم پی یعنی کی ملیریا بکھار نہیں ہے سو میں سے ایک دو پیسنٹ کو آ رہا ہے لیکن 99 یا 98 پرسنٹ لوگوں کو نہیں آ رہا ہے کیونکہ وائیرل فیور ہے اب بات کریں گے کہ اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے جو سالٹ ہے وہ پیراسیٹمول ہے پیراسیٹمول انفیوزن 1.0% تو یہ جو ڈریپ لگائی جاتی ہے جو انفیوزن لگائی جاتا ہے جب پیسنٹ کو 102-103 بکھار ہوتا ہے تو اس سمیں پیسنٹ کو یہ چڑھایا جاتا ہے سلو سپریڈ میں آگے ہم بات کریں گے اس کی ایم آر پی کی تو اس کی جو ایم آر پی ہوتی ہے وہ 560 روپے کی ایم آر پی ہے اور اگر کمپنی کی بات کی جائیں تو جیڈ ایکس کے دوارہ اس کو بنایا گیا ہے اور اس کا سالٹ آپ دیکھ رہے ہیں پیراسیٹمول تو بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور یہ پیسنٹ کو آپ 15-20 منٹ کی ٹائم سے اس کو دیرے دیرے سلو سپریڈ میں لگائیں تو پیسنٹ کا فیور کم ہونے لگتا تو جب کسی پیسنٹ کو فیور نہیں اترتا ہے تو کسی پیسنٹ کو زیادہ تیز سپیڈ میں کریں گے تو سریر کا تھنڈا ہونا یا نسو کی پروبلم اس کو ہو سکتی ہے یہ آپ کو سابدھانی برطنی چاہیے اور برطنی ہوں گی آگے ہم بات کریں گے کہ جب کسی پیسنٹ کو پیراسیٹمول لگا جائے تو اس کو کھانے میں کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے ہیں سب سب پہلے جان لیجیے جب پیسنٹ کو بومیٹنگ کی سکھایت ہو تو اس کو کھانے میں بہت ہی کم چیز دیں ڈریپ لگتے سمیں اور پیراسیٹمول جو ڈریپ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لگتے سمیں آپ پیسنٹ کو کھانا نہیں دیں تو آج کی ویڈیو میں جو ہم نے بات کی پیراسیٹمول کی بات کی اور اس ڈریپ کا استعمال اس سمیں 99% ڈاکٹر کر رہے ہیں اور 100% ڈاکٹر کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کچھ most important topic کے بارے میں جیسے ہمارے سریر کا بلیٹ فیسر ہوتا ہے وہ نورمل کتنا ہوتا ہے بورڈی ٹیمپریچر نورمل کتنا ہونا چاہیے اور پلس کسی ویکتی کا جو نورمل بلیٹ پیسر کیا رہی چاہیے تو 120 بٹے 80 جو ہوتا ہے وہ نورمل بلیٹ پیسر ہوتا ہے اب 120 جو ہوتا ہے اس کو ہم سیشٹولک بولتے ہیں جو 80 جو ہوتا ہے اسے ہم نیچے بولتے ہیں اسے ہم ڈیشٹولک بولتے ہیں اگر کسی پیسنٹ کا بلیٹ پیسر 140 بٹے 90 ہوتا ہے تو ہم ہائی بولتے ہیں یعنی زیادہ ہائی نہیں ہے اگر کسی پیسنٹ کا بلیٹ پیسر 150 بٹے 95 تو یہ جو بلیٹ پیسر ہوتا ہے ہماری بوڈی میں بہت ایمپورٹن ٹوپک ہے اور یہ بلیٹ پیسر ہر کسی کی جو نورمل اوکسی جن کا لیویل ہوتا ہے 94 یعنی 94 ہوتا ہے اگر کسی پیسنٹ کا اوکسی لیویل 95 سے 100 ہو جائے تو بہت اچھا ہے اگر کسی بھی پیسنٹ کا اوکسی لیویل 90 سے 93 ہو جائے تو یہ تھوڑا کم ہے اگر کسی پیسنٹ کا اوکسی لیویل 80 سے 89 ہو تو یہ کم میں آتا یعنی کہ 80 سے کسی بھی پیسنٹ کا اوکسی لیویل ہے اگر وہ نبھے سے نیچے آتا ہے تو کم ہوتا ہے اور کم ہونے سے سانس میں لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کی سلا کے انسار اس کو ہمارا پلس ریٹ ہے اگر کسی بھی ویکتی کے نورمل ویکس منوس سے ہے تو اس کی جو پلس ریٹ ہوتی ہے اس کی ناڑی گتی ہوتی ہے وہ ایک منٹ میں بہتر وار دھڑکتی ہے ہماری سریر کی جو ہردے کی رکت ہے ہردے کی جو دھڑکنے کی گتی ہے وہ ایک منٹ میں بہتر وار دھڑکتی ہے اور اگر کسی پیشنٹ کی ہردے کی گھرتی یعنی ناڑی در 60 سے 70 ہوتی ہے تو یہ تھوڑا کم ہے اگر کسی بھی ویکتی کی جو ناڑی آتی ہے یعنی پلس ریٹ ہے وہ 80 سے 103 ہے تو یہ بڑی ہوئی آتی ہے یہ تھوڑا سریر میں گھورا بیچینی چکڑشی اس سے ہونے لگتا ہے اور سریر میں بیچینی گھورا تھوڑا ہونے لگتی ہے تو اس کے ہونے سے جو سریر میں گھورا بیچینی ہوتی ہے تو اس پہ آپ دھیان رکھیں تو جو نورمل پلس ریٹ ہوتی ہماری سریر کا تیمپیریچر یعنی بوڈی تیمپیریچر تو جو نورمل برس ہے اگر کوئی بیچینی نورمل ہے کوئی پروبلم نہیں ہے تو اس کا جو سریر کا تیمپیریچر ہے یعنی تاپمان ہے وہ 98 فیرن ہوتا ہے 98 فیرن ہوتا ہے اگر کسی بھی بیچینی کا جو سریر کا تاپمان یعنی بوڈی تیمپیریچر 103 فیرن ہیڈ آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے اس کو بکھار ہے اور تیمپیریچر اس کا بڑا ہوتا ہے تو جو بوڈی تیمپیریچر نورمل ہونا چاہیے 98 فیرن ہیڈ ہونا چاہیے تو یہ ایک بہت ایمپورٹن ٹوپک ہے اور بہت داری پرکچھاؤں میں پوچھا جاتا اور سامان چیزیں ہیں آپ فیملی میں پتا بھی ہونے چاہیے اگر آپ کسی ڈاکٹر سے میڈیسن سے لے رہے ہیں تو آپ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سریر کا ٹیمپیریچر کتنا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو نہیں ہو ان میڈیسن کو آپ کبھی نہ کبھی آپ نے لیا ہو گا یا کسی پیسن کو پریسکائب کی ہوگی تو یہ وہ میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ جنرلی ڈیلی یوز گھر کسی انسان کے گھر پر ہوتی ہیں بات کرتے بھارت میں سب سے زیادہ بگنے والی جو زیادہ بگنے والی ہوتی ہے آگے ہم بات کریں گے سب سے زیادہ بگنے والی سیریڈون کی سیریڈون کی بات کی جائے تو پیرا سیٹامول کیفین پروفنائی جون ہوتا ہے اور اگر یوز کی بات کی جائے تو سیبرل ہیٹ پین یعنی آپ سر میں تیج درد ہوتا جائے بہت سارا یوز ہوتا ہے اب بات کریں جیسے ڈینگو ملیریا ٹائفائٹ چل رہا ہے تو اس میں سب سے زیادہ یوز ہونے ٹیویلیٹ ہے کیروسین کی بات کی جائے تو اس کے اندر پیرا سیٹامول پانس امج بہت چھے سو پچائی سی ہوتا ہے اگر اس جو پین ہوتا اس لیے بھی یوز کی جاتی ہے اور دانت درد کے لیے بہت اچھے اس کا result ہوتا ہے تو یہ ٹیویلیٹ ہوتی ہے یہ کیروسین ہر میڈیکل پر مل جائی آپ کو انڈیا میں سب سیلک ایسی تین سو پچیس ایمج ہوتا ہے جو آپ کی بوڈی میں پہنچنے کے بعد آپ کے سر میں درد ہے تو اس لیے اس کا استعمال کی جاتا ہے اور یوز کی بات کی جائے تو اگر ایک گلاس پانی میں آپ ڈال دیتے ہیں تو یہ ٹیویلیٹ گھول جاتی ہے اور اس کا گھول کے پی بھی لیتے ہیں جب آپ گھول کے پی تی ہیں تو بہت ہی جلدی اس کا فاشٹ ایکشن ہوتا ہے اور آپ کی بوڈی میں پہنچنے کے بعد میں آپ کے اچھا 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 ہوتا ہے اور انڈیا میں ہر ایک بیکتی گھر میں یوز ہونے ہوتی ہے پھر اب بات کریں گے بھارت میں سب سے زیادہ most popular tablet ڈولو کی اگر ڈولو کی بات کی جائے تو یہ 500 mg 650 mg میں آتی ہے اور اگر salt کی بات کی جائے تو اس کے اندر پیرا سیٹمول پائے جاتا ہے پیرا سیٹمول جیسے ڈینگو گھر میں جرور ہوتی ہے چاہے آپ نے اپنی family کے لیے کسی ڈاکٹر سے دھوائی لی ہوگی چاہے آپ نے خود سے medical سے خرید ہوگی تو یہ انڈیا میں سب جلن رہتی ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال کی جاتا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا result ہوتا ہے اور یہ آپ کو ہر medical store پر مل جائے گی فائزر کمپونی کی ہوتی ہے کبھی کبھی کی ہوتا ہے آپ کو ایسے ہی پدھارت کھا لیتے ہیں تیلی پدھارت جس سے آپ کے سینے میں جلن رہونے لگتی ہے تو اس سمیں جیل کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کے سینے میں جلن ختم ہو جائے گی اور ہوتے ہیں اور اگر اس کی بات کی جائے تو اگر آپ کے مسل نرب سسٹم میں پین ہے یا نسو کی کوئی پروگلم ہوتی ہے تو اس میں پرسکرائب کی جاتی ہے بہت ہی اچھا ریجلٹ ہوتا ہے اور بہت سستی ٹیبلیٹ ہوتی ہے اور یہ انڈیا میں سب سے زیادہ بگنے والی ٹیبلیٹ ہے most popular ہے اور جاتی ڈاکٹر اس کو ہی پرسکرائب کرتے ہیں آگے ہم بات کریں گے انڈیا میں most popular capsule پین ٹی اگر پین ٹی کی بات کی جائے تو ٹی 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 اور لیم سی ٹی 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 جنگ کو ٹی جنگ کو ٹی جنگ ٹی 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 جنگ پایا جاتا ہے اور اگر بات کی جائے اس کے یوز کی تو ہیلتھ سپلی ہوتا ہے جو آپ کی بوڑی میں بیگ نیز کمجوری کے لیے جیلتہ ڈاکٹر اس کا پرسکرائب کرتے ہیں اور کبھی نہ ہر فیملی میں یوز ہونے والا کیپسول پینٹسی ڈی ایس آر کی بات کی جائے تو اس میں پینٹر پرزول سالٹ پائے جاتا ہے اور اگر اس کی بات کی جائے تو گیس ایس ہرڈ ورن ان کی سینے میں جلن ہوتی ہے اور کھٹی ڈکار آنا گیس بننا پیٹ گھر پہ بھی رکھتے ہیں فیملی میں کسی کو گیس کی پروگلم ہوتی ہے تو اس کا استعمال کرا دیتے ہیں تو بہت اور یہ انڈیا میں ہر ایک میڈیکل اسٹور پہ مل جاتی ہے جب آپ بیقنیس ہو یا آپ ہیلتھ مرانی ہو تو آپ ایٹو جیٹ ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے بالوں کی کوئی بھی سمسیہ کے لیے کیپسول آتا ہے فولی ہیئر فولی ہیئر کی بات کی جائے تو اس میں ایس منرل پائے جاتا ہے اگر اس کی بات کی جائے تو اگر آپ جھڑتے ہوں بال ٹوٹتے ہوں تو اس سمیں اس کا استعمال کیے جاتا ہے تو یہ کیپسول بہت اچھا ایس کا ریجل ہوتا ہے اور ایب کمپنی کا ہوتا ہے تو جب آپ بالوں بھی پروپلم ہوتی ہے تو یہ ڈاکٹر یہ کیپسول پرسکرائب کرتے ہیں اگر آپ کو بالوں کو کوئی پروپلم ہے جیسے بالوں کو جھڑنا بالوں کو ٹوٹنا تو اس سمیں آپ اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ ہر medical store پر مل جاتا ہے فرنڈ آگے ہم بات کریں گے indium سب زیادہ یوز ہونے والی ٹیبلیٹ lip52 TS Lip52 TS کی بات کی جائے تو ایک آپ نے کھائے ہوگی جب آپ کو پی لی کی جیسی پروblem ہوتی ہے یا آپ کے liver پر سوزن آتی ہے آپ کو صبح سام بومیٹنگ ہوتی ہے تو ڈاکٹر lip52 TS کا استعمال کراتے ہیں اس کی tablet بھی آتی ہے اور بچوں کے لئے drops بھی آتا ہے اور سیرپ بھی جاتی ہے ہیماللے کمپنی ایک برانڈ ہے اور ہیماللے کمپنی کو بہت سارے product آتے ہیں وہ سارے product کا بہت اچھا result ہوتا ہے تو آپ اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کچھ پیسینٹ کو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کبج کی پروبلم ہوتی ہے تو ان کو 40 ٹائم سے نہیں آتا تی ہے اور لیٹن کی پروبلم ہونے لگتی ہے گھنٹو گھنٹو تک وہ لیٹن میں بیٹھتے ہیں لیکن لیٹن نہیں آت پات ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پیسینٹ کو بسکو ڈیل یعنی دل کو فلیکش ٹیبلیٹ کا استعمال کر جاتا ہے اس کا استعمال کرنے سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے پیسیل کی بیٹمیز کا ریجلٹ ہوتا ہے یہ آئیرویدی کیپسول ہوتا ہے آگے ہم بات کریں گے سب سے زیادہ most popular tablet abl کی abl کی بات کی جائے تو یہ انڈیا میں سب سے زیادہ بکنے باری tablet ہے اگر اس کے سال کی بات کی جائے تو فینا مرائن 25 mg اور 50 mg 2 mg آتی ہے اگر اس کی بات کی جائے تو allergy ایچ رنی نوز سنیج انسیک وائٹ یعنی کہ اگر آپ کے سرین میں کسی بھی طریقے کی خوجلی ہے allergy ہے یا کبھی کبھی کیا ہوتا کوئی دوائی کی ریکشن ہو جاتا ہے اور جتنے بھی ڈاکٹر ہیں پوری لائف میں یوز کی ہوگی اگر آپ medical line سے تو آپ پیسن کو رات دن یہ ٹیولیٹ استعمال کراتے ہوں گے آگے ہم بات کریں گے بہت ہی آگے ہم بات کریں گے most popular capsule aspirin کی aspirin کی اگر بات کی جائے تو ایٹرو بیشتین and aspirin 75 mg میں کی پائے جاتا ہے اگر اس کی بات کی جائے تو اگر کسی پیسنٹ کو heart attack آجاتا ہے یعنی اچانک سینے میں درد ہونے لگتا ہے heart کی problem ہونے لگتی ہے تو اس سمیں اس capsule کا یوز کرا جاتا ہے اور جانت ڈاکٹر اس کا ہی ایمرجنسی میں یوز کرتی ہیں اور یہ ایک ایمرجنسی میں سارے ڈاکٹر اس کا استعمال کرتے ہارٹ جیسی پروble میں استعمال کیا جاتا ہے بہت اچھے 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 بھارت گیس کبج acidity آدھی کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے جیسے آپ کھٹی بیٹی ڈھکار آرہی ہیں گیس ہو رہی ہے پیٹ میں بھاری بن رہتا ہے تو اس سمیں پودین ٹیبلیٹ کا استعمال کر جاتا ہے یہ ڈابر کمپنی کی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہرمیٹیکل store پہ مل جائے گا homage homage کی بات کی جائے تو اس کے اندر omeprajol salt ہوتا ہے اور یہ 20 mg میں ہر medical store پہ مل جاتا ہے کبھی کیا ہوتا کہ آپ گیس بننے لگتی تو آپ medical store جاتے ہیں تو آپ medical والے سے کہتے ہیں کہ آپ گیس کا capsule دیتے تو medical والے مل جاتا ہے اور یہ آپ کو سستی ریٹ میں مل جاتا ہے اور آپ medical store سے اس کو خریش سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے بہت most popular capsule code liver oil code liver oil کی بات کی جائے تو omega 3 fatty acid ہوتا ہے اور اس کے اگر استعمال کی بات کی جائے تو ایک health supplement supplement ہے جیسے آپ اپنے سریر میں immunity کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے سریر کو ایک طریقے سے full max capsule میں tomseline hydrochloride پائے جاتا ہے اور tomseline hydrochloride آپ کو urine سے سمبند جیسے آپ کے پساب میں کوئی problem ہے پساب کم آرہا ہے تو اس سمیں اس capsule کا استعمال کرا جاتا ہے یہ capsule استعمال کرنے سے آپ پساب رکھ جاتا ہے تو اس سمیں یہ پساب جلی ہوتی ہے اس کو کرتا ہے اور تساب آپ کو ٹھیک طریقے سے آنے لگتا ہے تو جہاں تر ڈوکٹر جو آتی ہیں urine کی problem کے لیے اس کی پساب کو استعمال کرتے ہے اور یہ آپ کو ہر medical store پر مل جائے آج کی پورے 35 ایسی most popular tablet capsule کے بارے بتائے جائے جو انڈیا میں سب سے زیادہ بکھنے والی ہوتی ہیں آگے ہم بات کریں گے بہت most popular capsule uterine کی اگر uterine کی بات کی جائیں تو اس کے اندر folic acid iron vitamin B2L پائے جاتا ہے اب آپ جانتے ہوں گے بیٹامین B2L یا folic acid iron کی لئے جب آپ کے سریر کے اندر انیمیا ہو جاتا ہے یعنی کھون کی کمی آتی ہے تو جی زیادہ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اسی capsule کا prescribe کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کی body کے اندر بیلیٹ کی کمی ہے خون کی کمی ہے iron کی کمی ہے folic acid کی کمی ہے یا vitamin B2L کی کمی ہے تو یہ ساری کمیوں کو پورا کر دیتا ہے بہت اچھا اچھا ریجلٹ ہوتا ہے تو ہے تو اس کے اندر سیپوڈوکسیم پائے جاتا ہے اور سیپوڈوکسیم سارٹ کے لیے بہت اچھا اس کا use ہوتا ہے اگر اس کے بات کی جائے تو یہ ایک anti viet x ہوتا ہے اور اس anti viet x جو استعمال کیا جاتا ہے وہ uti infection air infection throat infection جیسے آپ کے پساب میں جلن ہو آپ کے کریں گے بہت ہی مول popular tablet بابران کی اگر بابران کی بات کی جائے تو اس کے اندر ڈائیگلو فینس سالٹ پائے جاتا ہے اور ڈائیگلو فینس سالٹ پین کلر ہوتا ہے تو اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے یہ پین کلر ہے جسے جوائن پین بیک پین ہوت سولڈر پین جنکہ ایک طریقے سے آپ کی بوڈی میں کسی بھی دریقے پین ہو تو اس سمیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سولنگ میں بہت جسے آپ کی سریج میں کہیں پر چوٹ لگ جاتی ہے یا آپ گر جاتی ہے یا گھس سے چوٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب ہے اور چاہے وہ ڈاکٹر رولر ہو چاہے آرون چھتر سے ہو یعنی کہ آپ چاہے وہ سہری ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں چاہے گرامیڑی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ ac لوگ ٹیولیٹ کا استعمال جرور ہی کرتے ہے اس کا بہت کی جائے تو یہ کہ انٹیوائٹک ٹیولیٹ ہے جو ویکٹریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے جیسے کسی کی کوئی انجری ہوتی ہے یا کوئی چوٹ موٹ ہوتی ہے یا کوئی ہڈی فیکچر ہو جاتی ہے تو اس سمیں یہ انٹیوائٹک ٹیولیٹ جاتی استعمال کی جاتی ہے اس تے استعمال کرانے سے جو ویکٹریل انفیکشن ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے اور جکم کو بہت جلدی بھر دیتی ہے آگے ہم بات کریں بہت ہی اچھے اس کا ریجلٹ ہوتا ہے اور یہ زیادہ دکٹر اسی کا پر سبسکائب کرتے ہیں تو انڈیا میں بہت زیادہ بکھنے والی بہت بڑی بڑی بہت پوپولر یہ ٹیبلیٹ ہوتی ہے تو ہوتا اور یہ آپ کی پیٹ پہنچ نے کے بعد میں آپ ملوے کو کچھرہ جمع ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور آپ لیٹری بھی زیادہ آتی ہے اور آپ کو ڈھکارے آجاتی ہیں جس سے آپ پیٹ بھاری پن میں آرام مل جاتا ہے تو آپ اس طریقے کوئی پرابلم ہے گیس ایسیڈیٹی کی تو آپ انہوں کا استعمال بہت ہی جلدی کر سکتے ہیں اگر کومبی فیلم کی بات کی جائے تو آئی بروفین پیرسیٹامول کی استعمال کی بات کی جائے تو اگر آپ کی بوڈی میں کسی بھی طریقہ کا پین ہے تو ایک پین ریلیف ٹیبلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو فیبر ہے تو فیبر میں بھی اس کا استعمال کی جاتا ہے اور یہ انڈیا میں سب سے زیادہ بکھنے والی ٹیبلیٹ ہوتی ہے یہ آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پر پر پرچون کی دکھان پر مل جاتی ہے اور ہاتھ پیروں میں درد بوڑی پین میں کی جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں 35 35 ایسی most popular tablet کے بارے میں بتایا جو جید تر انڈیا میں ڈاکٹر اس کا پریسکرائب کرتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سب کرائب کریں اور آگے بیڈیو چاہیے کومنٹ کر کے اپنا جواب جرور دیں آج کی ویڈیو میں بات کریں کون سی میڈیس پیسنٹ کو پریسکرائب کرنی چاہیے آج کی ویڈیو بات کرنے ویڈیو ہمارا سب سب پہلے ٹوپک ہے دیگلوٹال دائیگلو فین صوڈیم جو انجیکشن آتا ہے وہ پین کلر ہوتا ہے اور یہ انٹر ماسکولر پیسنٹ کو دیا جاتا ہے تو سب سب پہلے آپ جان لیجیے جو دائیگلو فین سوڈیم انجیکشن ہوتا ہے یہ 70 ایم جی بھی ہوتا ہے اور یہ الگ برانٹ کے ساب سے مل جائے جیسی دائینا پار ڈائیگلو بات کریں جب کسی پیسنٹ کے باؤنڈ ہوتا ہے انجری ہوتی ہے کسی پیسنٹ کے کوئی جکم ہے اور وہ بیٹے دین سے نہیں انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کا جو بھی انجری ہوئی ہے کسی پیسنٹ کے جکم ہے تو اس کو بھر دیتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس کا کوئی اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ہم بات کریں تیبلیٹ یونی جائیم کی یونی جائیم لیٹن کی سکایت ہوتی لیٹن نہیں آتی پیٹ میں بھاری پن ہوتا تو اس سمیں یونی جائیم ٹیبلیٹ پیسن کو پریسکرائب کی جاتی ہے اگر اس کی بات کی جائیں تو پیسن کو بیڈی دیتے ہے اور اس سپید پانی لکوریا کی پروبلم میں یہ استعمال کی جاتی ہے اور بہت اچھا ایس کا ریجلٹ ہوتا ہے اگر اس کی پیسن بات کی جائے تو یہ ہنڈیڑ روپیز کی پیس میں آپ 60 ٹیبلیٹ مل جاتی ہیں اگر ڈوز کی بات کی جائے دن میں تین بار ایک بچ پاتا ہے اور پیٹ میں جلن رہتی ہے پیٹ میں ایٹھن رہتی ہے خٹی مٹی ڈکا رہاتی ہیں تو اس سمیں پین 40 ٹیبلیٹ کی پین 40 ٹیبلیٹ کی اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو کھانا صحیح طریقے سے نہیں بچ پات ہے اور پیٹ میں جلن ایسیڈ ٹی رہتی ہے تو اس سمیں آپ پین 40 ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں پھر اب بات کریں بھارت میں سب سے زیادہ بکنے والی ٹیبلیٹ کال پول کی کال پول الگ لگ دوچ کے ساب سے الگ لگ آتی ہے 500 200 650 اگر بات کی جائے کال پول میں پیرا سی ہوتا ہے ہوتا تب بھی استعمال کرتے ہیں اگر اس سائلڈ کی بات کی جائے تو اس میں پیرا سی ٹیبلیٹ ہوتا ہے ڈوچ کیپسول ہوتا ہے جو 500 ایمج اور 2500 ایمج میں مل جاتا ہے اگر بات کی جائے تو یہ کہ انٹی وائٹ ٹیبلیٹ ہے اور کیپسول ہے اور جس کا استعمال جیسے کسی پیسنٹ کو خانسی جخام نزلہ ہے تو اس میں اور جو ٹیبلیٹ دیتے ہیں میڈیسن ان کی پاور کو بڑھانے کے لیے اور پیسنٹ کو جلدی ریلیف ملنے کے لیے اس کا استعمال کیے جاتا ہے اگر کسی بھی پیسنٹ کو کوئی میڈیسن آپ کر رہے ہیں تو ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں دوائی جو کام کرنے کی شمتہ بڑھ جاتی ہے پیسنٹ کو جو فنگل انفیکشن ہے وہ الگ الگ حساب سے انٹیوائٹ پیسنٹ کو پیسنٹ کو استعمال کراتے ہیں اب بات کریں گے انڈیا میں سب سے زیادہ بکنے وائل ٹیبلیٹ اور پین کلر ٹیبلیٹ ہے آئی بروفین آئی بروفین کی بات کی جائے تو اس کا جو سالٹ ہوتا آئی بروفین ہوتا ہے جو چار سو ایم جی دو سو ایم جی چھہ سو ایم جی الگ الگ ایم جی میں ملتی ہے اگر اس کی کمپنی کی بات کی جائے تو یہ ایبورٹ کمپنی ہوتی ہے اور اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ پین کلر ہوتی ہے جیسے بوڈی میں پین ہو لیک پین ہٹ فین فٹ فین تو الگ الگ پرکار کے درد میں یہ پیسنٹ کو پریسکرائب کرتے ہیں دوز کی بات کی جائے تو یہ پیسنٹ کی بیٹ اور اس کی ایج کے اوپر ڈیپین کرتا ہے باگی ڈوکٹر اپنے پیسنٹ کو پریسکرائب کرتے ہیں پیسنٹ دیکھتر کے کرتے ہیں آپ اس کا استعمال خود سے کبھی بھی نہیں کریں اور یہ ہر میڈیکل اسٹور پر مل جائے پین کلر ہوتی ہے تو اس کا استعمال آپ بھی کیا ہوگا بات کریں گے اگر آپ بھی سفر میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر آپ پیٹ میں ایٹھا رہتا ہے اگر آپ لیٹن ٹائم پہ نہیں آتی یا گھنٹو گھنٹو تک لیٹن میں بیٹھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ بہت ساری بیماریوں کو جڑ آپ کے پیٹ کے اندر ہونے لگی ہے تو آج کی پیٹ ٹائم میں کیا ہو گیا ہے کہ ہم چاو میر آدھی اس پرکار کے کھانے کھا رہے ہیں جس کے قارار ہمارے پیٹ میں کبز رہنے لگتی ہے اور لیٹن ٹائم پہ نہیں آتی ہے تو اس میں لیے مین یو یو ہونے والی سیرپ ہے وہ ہے پکٹس پکٹس کی بات کی جائے تو سوڈیم پی کو سلفیٹ ہوتا ہے جو پیسن کو ایک ڈھککن بیڈی یعنی صبح سام دی جاتا ہے اس کے استعمال کرنے سے پیٹ صحیح پرکار سے ساف ہوتا ہے آگے ہم بات کریں ارستو کمپری ایک برانڈ ہے جس کے بہت اچھے پروڈ ہوتے ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے اندر کیلسیم ڈیبسیلیٹ اینڈ ڈوکوسیٹ سوڈیوم کیپسول ہوتا ہے اور یہ اگر استعمال کرنے کی بات کی جائے تو رات کو سوتے سام گنگنے دوسر سے استعمال کرنا ہوتا ہے جس کے استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی میں کیلسیم کی کمی کو دور کر دے گا آگے ہم بات کریں گے اگر آپ کی سرین میں گیس کی پرولم ہے جیسے پیٹ میں بھاری پر جنر 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 پیٹ جنر جنر ٹیبیلیٹ کا نام ہے گیرٹ ٹیبیلیٹ اگر بات کی جائے تو اس کا جو سالٹ ہوتا ہے جیسے ایٹ سی لوگ جنر ٹیبیلیٹ کا نام سناؤ ہوا یہ سارے برانڈ ہوتے ہیں الگ برانڈ کے ساب سے الگ نام چینج ہو سکتا ہے جو آپ کے بیٹ میں پہنچنے کے بعد میں آپ کی پہنٹو سیک ڈی ایس کپسول کی اور سالٹ کی بات کی جاتے ہے پہنٹ پرازول گیسٹ ریش ٹرک پرازول پروگولینٹ ریس کیپسول ہوتا ہے اس کا کاررہ ہوتا ہے وہ آپ پیٹ میں جلن کیس کبج کھٹی ڈکارے آنا ایسیڈیٹی یا اولٹی آنا جی مچل آنا تو اگر اس کی کمپنی کی بات کی جائیں تو یہ سپلا کمپنی کا ہوتا ہے سپلا ایک برانڈ کمپنی ہے جس کے بہت سارے پروڈیکٹ آتے ہیں اور جن کا بہت اچھا ویش ریجلٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو بھی گیس کبج کی پروبلم ہے یا کھٹی ڈکا رہتا ہے آپ اگر بات کی جائے تو اس میں سالٹ ہوتا ہے اور یہ جیسے ٹائفائیڈ مالیریا ڈینگو ترہ ترہ کے فیور میں ایک انٹیوائٹ ٹیویٹ ہے جو جیسے دکٹر استعمال کرتے ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو اگر اس کی دوچ کی بات کی جائے تو اگر آپ پیسنٹ نورمل ہی ہے اور اس کا بیٹ اور بجن ٹھیک ہے اور اس کی عمر اٹھار سال سے اوپر ہے تو آپ سیپ ایکزیم 200 ایم جی بی ڈی استعمال کرا سکتے ہیں جو آپ ادھر ٹیویلیٹ دیتے ہیں جیسے دولو ہے کالپول ہے تو اس کے ساتھ میں جب جی دو دوائی بہتی اچھی اور بہتی سستی ٹیویلیٹ ہے تو آپ اس کو اگر پیسنٹ کو اس طریقی کوئی پروبلم ہے تو اس کو پریسکرائب کریں آگے بات کریں گے اگر آپ کوئی درماغی پروبلم ہے جیسے ڈجنیز چکڑ آنا یا جی مچلانا یا آپ کو بلٹی کوئی کوئی پروبلم ہے جیسے دماغ میں کمجوری یا جیسے آپ چلتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا کہ ڈر کا محسوس ہوتا ہے تو اس میں جو استعمال ہونے والی ٹیویلیٹ بہتی مہت پور ٹیویلیٹ ہے استعمال ڈیویلیٹ اگر اس کی سالٹ کی بات کی جائے تو اس مہت ڈیویلیٹ ہوتی ہے یعنی یہ موہ میں گھلنے والی ٹیویلیٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو موہ میں رکھیں گے تو یہ ایک پرکار سا میٹی ہوتی ہے اور موہ میں گھل جاتی ہے تو جو جو بات کی جائے تو جب بڑھتا یعنی ہائی ہوتا ہے جب آپ بی چیک کر آئیں گے تو اس کی جو نورمل ویلیو ہوتی ہے وہ اگر بی پی آپ سو ڈیڑھ سو رہنے لگتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ بی بڑھ رہا ہے تو اس سمیں ایٹینول 50 ایمجی و 25 ایمجی ٹیبیلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پی سنٹ کی کنڈیسن کے اوپر ڈیپیلیٹ کرتا ہے کہ اس کو 50 ایمجی دینی ہے یا 25 ایمجی دینی ہے اب بات کریں گے بھارت میں سب سے زیادہ بکھنے والی اگر ایری ایسین کی بات کی جائے تو ایک ایری 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 استعمال کی جاتی ہے اب بات کریں گے آپ کی بوڈی میں کی کمی رہتی ہے تو اس میں جو سب سب زیادہ یوز ہونے کی بات کی جائے تو بیسے پیسنٹ کے اوپر ہی ڈی پیسنٹ کرتا ہے پیسنٹ کا بیٹ کیا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو بی ڈی یا ڈی استعمال کرا سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے تاغت کا بھوتی مہت پور انجیکشن اور 90% ڈاکٹر اسی انجیکشن کا استعمال کرتی ہیں اس کا نام ہے elder ویڈ کی بات کی جائے تو اس میں بیٹامین بیٹو ویل اور بیٹامین سی ہوتا ہے دو انجیکشن ہوتے ہیں کمبینیشن میں جو دونوں ملانے کے بعد پیسنٹ کو آئی بی یا آئی ایم یعنی نس یا کھولے میں لگائی جاتی ہیں اس کے لگانے سے کی ہوتا ہے پیسنٹ کے اندر پہنچ کے بعد ملٹی بیٹامین ہوتا ہے جو بی کمجوری ہوتی ہے تو اس میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے تو بہت پہ ہیں اور آپ رات پہ کھو جاتے ہیں لاکھ روپے دوائی کھالی اپنے ریلیف نہیں مل پا رہا ہے تو اس میں جو most popular اور بہت یوز ہونے جو اور یہ جسے مہیلاؤں میں private part میں جو ایچ ہوتی ہے یا infection ہوتا ہے پی ایڈی پروگلم آتی ہے بیجائنہ انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کا بہت پوپولر tablet ہے Fluconazole Fluconazole کی بات کی جائے مینکائنڈ کمپنی کی ہوتی ہے نیو فورس نام سے مل جائے دو سو ایم جی چار سو ایم جی سو ایم جی الگ ایم جی جی ہوتی ہے یہ پیشن کے کنڈی سن کو پیشن کرتا ہے کہ آپ کو پیشن کو کتنی ایم جی کس دو میں دینی ہے تو مین کائنڈ کمپنی کی بہت جی اور کچھ ڈوکٹر چار سو ایم جی تیس ریدی نیز کا استعمال کرانے کو بول دیتے ہیں تو یہ ڈوکٹر کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں آگے ہم بات کریں گے اگر آپ کو لیٹن نہیں آتی ہے اینیما کی سکھایت ہوتی ہے لگواتے لیٹن آتی ہے آپ کے پیٹ میں گانٹھ بن جاتی ہیں اور آپ نے تمام دوائی کھا لیتے ہیں لگواتے ہیں لیکن آپ لیٹن نہیں آتی ہے تو اس میں بہتی چھوٹی سی اور سچتے پرائز میں ٹیبلیٹ آتی ہے ڈلکو فلیکس دلکو فلیکس کے اگر بات کی جائے تو بیسکوڈل ٹیبلیٹ اس کا سالٹ ہوتا ہے اور اس کا استعمال آپ رات کو گنگونے پانی سے کریں جب رات کو گنگونے پانی سے ایک ٹیبلیٹ استعمال کریں گے تو صبح کو ہی آپ لیٹن صحیح آئے گی لیٹن جیسی سکایت سے آپ آرام ملے گا اور لیٹن اس کے کھانے سے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہی پیسن کو مل جات ہے آگے ہم بات کریں گے بھارت میں 80% لوگ بیماریوں سے اگرسیت ہیں ان کو کچھ بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بتاتے نہیں ہیں چھپاتے ہیں تو اگر آپ پائلز ہے بیماری 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 ہوتی ہے ہمالے کمپنی کی ہوتی ہے اور اس کے اگر استعمال کی بات کی جاتی ہے اگر آپ مسے ہے تو پائل ایک اچھا ریجلٹ ہوتا ہے بہت جلدی مل جاتا ہے تو پائل ایک جیسے بلتوڑ بگیر ہوتا ہے تو آپ اس کا استعمال کر آئے بہت اچھا ریجلٹ ہوتا تو بہت ہی زیادہ ڈاکٹر اس کا استعمال کر آتی ہے آپ نے کبھی کبھی پیسنٹ کو پریسکرائب کی ہوگی اگر ایک سادھا رہن ہے تو درد کی لئے پین کلر بہت اچھی ٹیبلیٹ ہے اور سب سے زیادہ بگنے والی ہے 6-7 روپے کی MRP پر آپ ہر ڈاکلورائیڈ اور ڈاکلوفین سوڈیم اس کا سالٹ ہوتا ہے اور آپ کی جیسے فیکچر کا درد ہے انجری کا درد ہے پین ہے تو اس میں بہت اچھا ہے اس کا result ہوتا ہے اور جیسے ہڈی فیکچر ہے اس سمیح پیسنٹ کو استعمال کراتے ہیں آگے ہم بات کریں گے most popular انٹیوائٹک ٹیولیٹ موکسیکائنڈ سی بی 625 اگر موکسیکائنڈ سی بی 625 کی بات کی جائے تو ایک مینکائنڈ کمپنی کی ہوتی ہے ایموکسیلین پوٹیسیم کلوبینیٹ اس کا سالٹ ہوتا ہے جیسے کسی پیسنٹ کوئی جکم ہے یا کوئی چوڑ لگ جاتی ہے کوئی انجری ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس سمیں اس کا استعمال کرا جاتا ہے اور یہ پیسنٹ کی کنڈیسن کو پیٹی پیٹی کھا کھا تکتا ہے تو آپ پیسنٹ کا بیٹ چیک کریں اس کی عمر کے حساب دیکھنے جانے کے بعد میں ڈیجنیس ہوتا جی مچلانا ہوتا ہے تو اس میں جو استعمال ہونے والے ٹیبلیٹ بومی سٹوپ کی بومی سٹوپ کی بات کی جائے تو ڈومپرادون اس کا سالٹ ہوتا ہے جو ٹین ایم جی فائب ایم جی الگ ایم جی میں آتی ہے اور بومی سٹوپ کی بات پیسنٹ کے کنڈیسن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو BDV دے سکتے ہیں آپ تو اگر زیادہ کوئی اُلٹی کی پروبلم ہے تو اس کو BDV استعمال کھرا بات کریں گے جیسے بدلتا موسم ہے اور آج کل وائرل فیور خاصی نزلہ جکھام کی پروبلم زیادہ آ رہی ہے تو اس میں جو most popular tablet ہوتی ہے چیشٹین cold کی بات کی جائے تو اس سٹراجن ڈی ہائیڈوکلورائی فنارمین ہائیڈوکلورائی اور پیراشٹیمول ہوتا ہے جو آپ کے سریر میں جکھام نزلہ چھیکیں بکھار کف cold کو بہت اچھا ریلیف ملتا ہے اور یہ سپلا کمپنی کی ہوتی ہے تو اگر پیسنٹ کو اس طرحی کوئی پروپلم ہے تو آپ اس کا استعمال کر آسکتی ہے بیڈی اور اس کے استعمال کرانے سے آپ پیسنٹ کو خاصی جاتا ہے جسے کچھ پیسنٹ ہوتے ہیں وہ ایج زیادہ ہونے کے کاران ان کو سانس کی پروپلم ہونے لگتی ہے سانس پھولتی ہے چلتے ہیں جینے پر چڑھتے ہیں تو اس میں جو سانس کو ریلیف دلانے والی تیبلیٹ ہے تو اس کا استعمال کرانے سے آپ کے پیسنٹ کو بات کی جائے تو جو بلگم والی خانس ہوتی ہے یا سانس ہوتی ہے یا پیسنٹ کو خانس اتنی تیج آتی ہے کہ اس کو نید بھی نہیں آباتی تو اس سمعے خانس کو ختم کرنے کے لئے کار ایلرژی کار جاتا ہے جو بہت اچھ اچھ ریجلٹ ہوتا ہے تو یہ پیسنٹ کو آپ 10 10 ML یا 10 ML BD استعمال کرا سکتے ہیں جس کے استعمال کرانے سے پیسنٹ کو بلگم میں آرام ملے گا اور کوڈین کی ماترہ ہوتی ہے جس کے قرارن تھوڑا نیند بھی سہی آ جائے جب نیند آئے گی تو آرام ملے آرام ملے آگے ہم بات کریں گ پینٹ پینٹ انجیکشن کی بات کی جائے تو اس میں اس کا کام نہیں کرنا تو اس سمہ اس کا ایس بنتی آگے ہم بات کریں جیس آج کی پریجن ٹائم میں آئی فلو جیسی بیماری آئی تھی تو آئی فلو میں تو سب سے زیادہ جو استعمال ہوئی تھی آئی ڈروپ تو شپلوکس کی شپلوکس آئی ڈروپس ہے آپ کا جیسے آئی فلو جیسی پروبلم ہے یہ آنکھوں میں لالی ہے آنکھوں میں کچھ گر جاتا ہے تو اس جیسے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کرائے جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے بدلتے ہوئے موسم پلیٹلیز ڈاؤن ہے ڈینگو جیسی پروبلم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹیبلیٹ کیری پل کیری پل کی شرپ بھی آتی ہے اور ٹیبلیٹ آتی ہے جو پلیٹلیز جیسے کسی پیسینڈ کی ڈاؤن ہوتی ہے پلیٹیک جو بولتے ہیں کم ہے ڈینگو کے لکشن ہیں تو اس میں یہ استعمال کرائے جاتی ہے اگر بات کی ڈوچ کی بات کی جائے تو کیری پل ٹیبلیٹ بیڈی این کی دن میں دو بار صبح سام استعمال کرائے جاتی ہے اور سیرپ کی بات کی جائے تو کیری پل نام سے آپ کو سیرپ مل جائے گی جو مایکرو کمپنگی ہوتی ہے جو صبح سام ایک ایک ڈھککن استعمال کرائے جاتی ہے اس کے استعمال کرائے سے پیسینڈ کے انجر امنیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کے پلیٹلیز بھی بہت جلدی انکریز ہونے لگتی ہے آگے ہم بات کریں گے مونو سیپ مونو سیپی کے ایسا انجیکشن ہے جو ہر ایک ڈاکٹر گرامیڑ ہو سہر ہو تو سارے ڈاکٹر اس کا استعمال کرتے ہیں اب بات کی جائے کہ کس لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندازے ہوتا ہے سیپ ٹرکزون ہوتا ہے جو جیسے کسی پیسینڈ کو ٹائفائٹ فیبر ہے ڈینگو ہے ملیریا ہے تو یہ انٹیوائٹک انجیکشن ہے جو سریر میں پہنچنے کے بعد میں آپ کے بخار جیسی پرابلم ہے یا کسی پرکار کا آپ کا کوئی جکم ہے وہ نہیں بھرپا رہا ہے تو انٹیوائٹک انجیکشن کو ختم کرتا ہے اور آپ کی بوڈی میں پہنچنے کے بعد میں کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے سولنگ کی پرابلم ہے یہ ٹائفائٹ ملیریا ہے تو اس سمیں اس کا استعمال کرتا ہے اور یہ ایک انٹیوائٹک ہے عرسٹو کمپنی کا ہوتا ہے بہت ہی اچھا اس کا ریجلٹ ہوتا ہے یہ بن گرام پانسو ایمجی ڈائیسو ایمجی الگلگ ایمجی میں آتا ہے تو بچے کے ساب سے ڈائیسو ایمجی کرتے ہیں آگے ہم بات کریں گے بچوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ڈروپ کالپول کالپول کی بات کی جائے تو اس کے اندر پیرا سیٹا ہوتا ہے سو ایمجی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تھری منت ٹو منت چھوٹے بی بھی ہوتے ہیں ان کو فیبر جیسی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے اور آپ بات کریں گے بھارت میں سب سے زیادہ بکنے والا انجیکشن فائن سیپ کی بات کی جائے تو اس میں سیپ ٹرنگزون ہوتا ہے جو بن گرام پانسو ایمجی ڈھائیسو ایمجی الگ الگ حساب ساتا ہے ایمجی میں الگ الگ ہوتا ہے باقی اگر اس کی کمپنی کی بات کی جائے تو ایبورٹ کمپنیوں کا ہوتا ہے اور ایبورٹ کمپنی کے بہت سارے پروڈکٹ ہوتے ہیں بہت ہی اچھے اس کا ریجلٹ ہوتا ہے اور یہ بھی جیسے ڈینگو ملیریا ٹائفائیڈ میں استعمال کرا جاتا ہے یہ انٹی ویکٹیریہ کو ختم کرتا ہے اور ایک انٹی وائٹک انجیکشن ہوتا ہے آگے ہم بات کریں گے ہائیڈکوٹ انجیکشن ہائیڈکوٹ کے اگر بات کی جائے تو اس میں ہائیڈوکروسٹون سوڈیوم سکنیٹ انجیکشن ہوتا ہے جو کسی بھی پیسنٹ کو کوئی دوائی بغیرہ کا ریکشن ہے یا کوئی انفیکشن ہے یا گلے میں کوئی پروبلم ہے تو یہ انفیکشن کو ختم کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ باقی پیسنٹ کے کنڈیسن کی اپرٹی پینٹ کرتا ہے کی اس کو ہائیڈکوٹ کتنے ایم جی میں لگانا ہے ادھکتر جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں وہ ہائیڈکوٹ سو ایم جی والا انجیکشن ہی استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے جیسے کوئی انفیکشن ہے کوئی دوائی کا ریکشن ہے سرین میں دان ایک خجلی ایچنگ تو اس سے میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے خانسی کی بہت ہی موشٹ و پاپولر سیرپ ڈیری فائلین ڈیری فائلین کی بات کی جائے تو یہ اس کے جو سالٹ ہوتا ہے وہ ایٹو فائلین ہوتا ہے جس کی ٹیبلیٹ بھی آتی ہے اور انجیکشن بھی آتا ہے اس کا استعمال کرنے سے جیسے آپ کو بلگم بالی خانسی ہے یا سو کی خانسی ہے کسی بھی طریقے کے آپ کی خانسی ہے تو ڈاکٹر اس کا استعمال جرور ہی کرتے ہیں اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ ایٹیز روپیز کی آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی بہت ہی اچھا اس کا ریجلٹ ہوتا ہے اور یہ جیڈس کمپونی کی ہوتی ہے تو آپ کو خانسی جیسی پرولم ہے تو ایک بار آپ اس کا استعمال جرور کریں آگے ہم بات کریں گے آٹمنٹ کی نو سپرین آٹمنٹ نو سپرین آٹمنٹ کی بات کی جائے تو یہ گھوڑا چھاپ کے نام سے بھی ٹوپ مل جاتا ہے میڈیکل اسٹور پر اگر اس کی بات کی جائے تو گلیکسٹو کمپونی کا ہوتا ہے جس میں نیو مایسین پاپلین سلفیٹ بیجی سیٹرین جنگ آپ تھیلمک ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال اسکن کے لیے بھی کیا جاتا ہے جیسے کوئی جکھ میں کسی پرکار کا یا بچوں کی مسلمانی ہوتی ہیں جس کو خطنا بولتے ہیں اس میں بھی لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھ ایس کا ریجلٹ ہوتا ہے آگے ہم بات کریں گے پیٹ درد کی بہت ہی اچھی ٹیبلیٹ میفٹل اسپاس میفٹل اسپاس کی بات کی جائے تو اس میں میفٹلیمک ایسی ڈیسائیکلومین ہائیڈوکرائیٹ ہوتا ہے جو آپ کے پیٹ میں کسی بھی طریقے کا درد ہے جیسے آتوں کا درد لیور کا درد یا گیس کا درد کوئی بھی پین ہے تو آپ اوہ ٹیبلیٹ جو ہوتی ہیں گیس کو ختم کرنے والی ایسی لوگ ہوئے یا رینی اسپاس ہے تو ان ٹیبلیٹوں کے ساتھ میں آپ اس ٹیبلیٹ کو لگا کے استعمال کرائیں گے تو پیٹ میں درد جیسی پروبلم کو آرام ملے گی اور محلاؤں میں پیریٹ میں درد ہوتا ہے پیریٹ والا درد ہوتا ہے پیڑوں میں درد تو اس میں بہت ہی اچھا اس کا ریجلٹ ہوتا ہے آگے ہم بات کریں گے دانت درد کی بہت ہی اچھی ٹیبلیٹ کیٹرول ڈی ٹی کیٹرول ڈی ٹی کی بات کی جائے تو اس میں کیٹرول ٹروم ایتھنمیک ڈسپریویل ٹیبلیٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ موہ میں گھلنے والی ٹیبلیٹ ہوتی ہے دس ایم جیس کی پاور ہوتی ہے تو آپ کے دارد دات میں درد ہے آپ نے طرح طرح کی ٹیبلیٹ استعمال کی ہے اور وہ درد میں آپ کو ریلیف نہیں مل پاتا ہے پین برابر رہتا ہے تو اس میں آپ ایک بار کیٹرول ڈی ٹی ٹیبلیٹ کا استعمال کرائیں اس کے استعمال کرنے کے آپ کی جو دانت میں درد ہے ڈاڑ میں درد ہے تو اس میں بہت ہی اچھا اس کا ریجلٹ ملتا ہے آگے ہم بات کریں گے بہت ہی زیادہ پکنے والی ٹیبلیٹ بروفین بروفین کی بات کی جائے دو سو ایم جی چار سو ایم جی اس کا جو سالٹ ہوتا ہے وہ آئی بروفین ہوتا ہے اور آپ کی بوڑی میں کسی بھی طریقے کا درد ہے جیسے چوٹ موٹ کا درد ہے یا سر میں درد ہوتا ہے جنرلی درد بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ بہت ہی اچھا ریلیف دیتی ہے اور پین کو بہت اچھا ختم کر دیتی ہے جیسے پین کلر ٹیبلیٹ ہوتی ہے بہت ہی اچھا اس کا ریجلٹ ہوتا ہے آگے ہم بات کریں گے بھارت میں سب سے زیادہ بھگنے والی ٹیبلیٹ ہر پرچونے کی دکان پہ ہی مل جائے گی کومی فلیم کومی فلیم کی بات کی جائے تو آئی بروفین اور پیرا سیٹا مول آتاز میں جو آپ کے بوڑی میں درد ہے یا فیور جیسی پروبلم ہے تو اس میں اس کا استعمال کی جاتا ہے یہ انٹی انپلومنٹری انیلیجیسیگ ہوتی ہے یعنی کہ درد کو ختم کرنے والی فیور جیسی پروبلم ہے یا آپ کے کوئی چوٹ موٹ لگ جاتی ہے گھرے لیو اپچار کے لیے تو اس کا استعمال زیادہ تر لوگ کرتی ہیں اور بہت ہی اچھا اس کا result بھی ہوتا ہے آگے ہم بات کریں گے tax tax kind injection tax kind کی بات کی جائے تو اس میں tax kind ہوتا ہے اور یہ mascot company کے دوارہ بنایا جاتا ہے بہت ہی اچھا اس کا result ہے tri seismic acid یعنی کہ کسی patient کو اگر بلیڈنگ کی پروبلم ہے خون برابر بے رہا ہے جیسے ہاتھ کر جاتا ہے یہ مہیلاؤں کو پروبلم ہوتی ہے تو اس میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کا استعمال کرنے سے blood کی تھککہ بن جاتا ہے اور یہ blood کو روکنے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا بھی آپ دھیان رکھیں آگے ہم بات کریں گے بہت ہی سستہ اور اچھا antibiotic injection جنٹا جنٹا ہی بات کی جاتا تو اس میں gentamicin injection ہوتا ہے اور یہ 2ml 20ml 10ml الگ الگ سب ساتھ آتا ہے وائل ہوتی ہیں وہ اور یہ ایمپل ہوتا ہے اگر 2ml ایمپل بھی بات کی جاتا ہے تو اس میں 80mg gentamicin ہوتا ہے جو award company کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور آپ کو 6-7 روپے کا ایک ایمپل medical store پر مل جاتا ہے اس کا استعمال جیسے خانسی نزلہ جو خان یہ ایک antibiotic ہے اس کا استعمال کرائے جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے اگر آپ کے سریر میں کسی پرکار کی allergy ہے داگ دھبے کیڑے کیل محاسے آدھی کی problem کے لیے جو جیسے استعمال کرانے والا injection ہے وہ ہے evil evil کی بات کی جائے تو اس میں fenramine millate injection ہوتا ہے بہت اچھے اس کا result ہوتا ہے اور یہ dexamethasone کے ساتھ میں ایک 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 ایمل ملا کے اگر پیسنٹ کو دیں گے تو دانے جیسی problem allergy infection میں بہت اچھے اس کا result ہوتا ہے آگے ہم بات کریں گے اگر کسی پیسنٹ کو urine کی problem ہے صحیح طریقے سے urine نہیں آرہا پساب رک جاتا ہے تو اس میں catheter کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ catheter لگانے اس پہلے ایک بار لیسک لیسک اس سے میریج کو پساب آ جاتا ہے تو اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ inter muscular یا slowly inter venous کیا جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے بہت ہی جیادہ most popular tablet بھارت میں 99% بگنے والی tablet سپلوکس سپلوکس ہی بات کی جائے تو یہ ہر medical store پہ مل جائے جس کا سالٹ ہوتا ہے سپلوکس ہائیڈو کلورائیٹ ہوتا ہے جو 200 ایمجی 500 ایمجی میں آتی ہے جس کا جو استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ چوٹ موٹ کا درد گٹھیا کا درد بائیں کا درد جگم ہے انجری ہے اس میں کیا جاتا ہے تو اگر کوئی پیسنٹ کم ایج ہے ہے اس کا بجن کم ہے تو 200 ایمجی اگر کوئی پیسنٹ ہے 18 سال کی ایج ہے 40 50 کلو بجن ہے تو اس میں 500 ایمجی پیسنٹ کو دے سالٹ ہوتا ہے اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ بار وار لیٹن کی صبح ہوتی ہے لگتا آئی لیکن لیٹن نہیں آتی ہے پیٹ میں پہنچنے کے بعد آپ پیریسر کو بڑھا دیتی ہے یعنی آپ لیٹن ایک بار میں کھل کے آ جاتی ہے اگر آپ پیٹ میں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں ہیلو پرینٹ ایک بیماری بہت تیجی سے وائرل ہو رہی ہے جسے کرونا پال چلاتا ویسے ہی ایک مہماری بہت سوجن آتا تی ہے کنجکٹو کے لیے لیئر ہے جو آنکھوں کے سفید حصے اور پلکوں کے اندر کی لیئر کو کور کرتی ہے برسات میں تابمان کی گرنے اور نمی کی بجاز سے ویکٹیریا اور وائرل اور الرجی جیسے روک بڑھتے ہیں آئی فیلو کو کنجکٹو اور پنک آئی وی کہا جاتا ہے آنکھوں کا سفید حصہ گلاوی یا لال ہو جاتا ہے اس لیے اسے پنک آئی وی کہتے ہیں تو آئی فیلو کنجکٹو آئی ٹکس یا آنکھوں کا پنک اور کچھ لوگ بولتے ہیں کی آنکھوں کی لالی یہ سب آئی فیلو کے ہی لکشڑ ہوتی ہیں یہ آپ کو جیسے بتایا کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں سنکرم ہونے کے کارن گرم سردی ہونے کے کارن یہ ہو جاتا ہے اب بتائیں گے کی اس سے کیسے بچنا آئی کی آپ کی فیملی میں کسی کو آئی فیلو تو نہیں ہے آئی لیجیے کہ آئی فیلو کے لکشڑ آپ کی آنکھوں میں ہو رہے ہے لائٹ میں پریسانی ہونے لگتی ہے جیسے آپ کسی بلب کے سامنے یا دھوپ میں نکلتے ہیں تو آپ کو آنکھ میں دھلہ پن اور آنکھ میں درد ایچنگ بھی ہو جائے آنکھ کی جو سفید پرت ہوتی ہے لال ہو جاتی ہے آنکھ میں سپی چپ چپ بادار تاکھ سے نکلتا ہے سامان نے سے زیادہ آنکھ میں سوجن ہو جاتی ہے اب بات کرتے آئی فیلو ہونے پر آپ کیا کریں تو آپ کو گھولانے نہیں ہے اگر آپ کی فیملی میں ہے تو سب پہلے آپ کسی کی تولیہ آپ استعمال نہیں کریں یا رومال وغیر ایسا اپنی آنکھ کو باروار نہیں مسئلے آنکھ میں انفیکشن ہو جانے پر آپ جو ہے جو بلیک والا چسمہ ہوتا جس کو دھوپ بالے بولتے اس چسمے کا استعمال کریں لینز کو بھول کر بھی نہیں لگائیں جو آج کے دور میں فیشن ہو گیا لینز لگانا اس کو نہیں لگائیں اور آپ کو گرمی میں نہیں نکل نکل آرام کی آپ کو سکت ضرورت ہوتی ہے دھوپ بالے کام وں سے بچیں تو یہ کچھ بچاؤ ہے اب بات کریں گے بچنے کے لیے آپ کیا کریں ہاتھ پیروں پر ساف سفائی کا بیسے دھیان رکھیں بار وار اپنی آنکھوں کو دھوتے رہیں ٹویلیٹ کو بار وار دھوتے رہیں اور آپ کو اپنے گھر میں ساف سفائی کا بیسے دھیان رکھنا ہے آئی فلو ہونے پر کسی کے قریب نہ جائیں یعنی کہ آپ کو کسی میں آئی فلو ہے کسی کے فیملی میں یا آپ کا یار دوست ہے تو ان کے ساتھ نہیں گھومے آنکھوں کے میک آئی لینس جیسی چیزوں سب اچھے بات کریں گے آئی فلو ہونے پر آپ کون سا آئی ڈروپ س استعمال کریں آج کی پریجن ٹائم میں آنکھوں کی جو پروبلم ہے بہت زیادہ چل رہی ہے جو انفیکشن ہے جس کو آئی فلو آئی پنگ رینگ آدھی الگ نام اسے جانا جاتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ یوز ہونے والی جو آئی ڈروپ ہے جیادہ نیتر چکستالوں میں اور آنکھوں والے ڈاکٹر یوز کر رہے ہیں اس ڈروپ کو بتائیں گے اب سب سے پہلے جان لیجئے کہ اس ڈروپ کا کیسے استعمال کرنا ہے تو اس ڈروپ کا نام ہے موکسی لائٹ ڈی موکسی لائٹ ڈی کی اگر سالٹ کی بات کریں تو اس کے اندر اموکسلین ڈیکس امیتاسون ہوتا ہے جو سوڈیم فاسفیٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا جو سالٹ ہوتا ہے موکسی فلوکسین ڈیکس امیتاسون سوڈیم فاسفیٹ ہوتا ہے یہ آپ کو میڈیکل اسٹور پہ کمپونی کے ساب سے الگ نام پہ مل جائے گا لیکن سالٹ سب کا یہ ہی ہونا چاہیے جو اموکسی سیلین کا سالٹ ہوتا ہے وہ موکسی فلوکسین ڈیکس امیتاسون سوڈیم فاسفیٹ اس کا سالٹ ہوتا ہے اور یہ بیرانٹ کے ساب سے اس کا نام بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن سالٹ سب کا ایک ہی رہے گا بات کریں یہ آپ کو کون سی کمپونی ہوتی ہے تو یہ آپ 40 سے 50 روپے کی ہرمیٹیکل اسٹور پر مل جائے گی لیکن ایم آر پی اس کی 144 یا بیرانٹ کے ساب سے 2500 الگ ہوگی لیکن یہ آپ 50 60 روپے کی آپ کو ہرمیٹیکل اسٹور پر مل جائے گی اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ کو دن میں 3 4 باروار اپنا مو دھونا ہے آئیز دھونی ہے اور سوکنے کے بعد میں اس کو 3 وار دن میں کم سے 3 وار صبح سام دو پیر آنکھوں میں استعمال کرنا ہے آپ اس کا استعمال دونوں آنکھوں میں کر سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ آنکھوں لال ہو رہی ہیں یا آنکھوں میں کنجیکٹیو کی جو پروبلم ہے تو وہ سول ہو جائے گی اور باقی آپ کو باروار اپنے چہرے کو دھونا ہے ساپ سپائی پر بیشیز دھیان رکھنا ہے اور دھوپ میں آپ کو بلیک چسمہ لگا کر ہی نکل 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 اگر کو جیدہ کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو جیدہ کوئی پروبلم ہے تو آپ اپنے نجدی کی نیتر چکس سالے میں سمپر کریں اور آپ اس ڈروپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر سپرائب کرنے نہیں بھولیں میں آپ کا دوست ڈاکٹر فیل رہا تھا ویسے ہی ایک بیماری بہت تیجی سے فیل رہی ہے جس میں بچے بڑے یوبا بجرگ سب کے آنکھوں میں لالی آ رہی ہے یعنی کہ آنکھیں ان کی لال ہو رہی ہیں اور آنکھوں میں جو نصر ہوتی ہیں وہ بہت تیجی سے لال ہو رہی ہیں اور یہ پرویلم بجرگ بچے اور جو کم عمر کے لوگ ہیں ان میں بھی ہو رہی ہے اور جو جیسے کرونا کال تھا تو لوگ کو فلو ہو رہا تھا خانسی نزلہ جکھام ویسے ہی آج کے پیجن ٹائم میں یہ آنکھوں کا جو کنجیکٹیو آئیس ٹک ہوتا ہے یا جس کو پنک آئیس بولتے ہیں یا آنکھوں میں کہہ سکتے ہیں لالی آنا یہ بیماری بہت تیجی سے فیل رہی ہے تو اس کا کیا ٹیٹمنٹ ہوتا ہے کیا اس کا علاج ہے کون سے ڈروپ استعمال کریں اور کتنی پاور میں استعمال کرنی ہے وہ بھی بتائیں گے سب سپہلے جان لیجئے کنجیکٹیو آئیٹکس کیا دیہاتی بازہ میں ہم آنکھوں کی لالی کہتے ہیں اور اس کو آنکھوں میں انفیکشن بھی کہتے ہیں اب سب سب پہلے جان لیجئے کنجیکٹیو آئیٹکس یا پنگ آئیز ہوتی کیوں ہیں جیسے ہم آج کے پریجن ٹائم میں جلدی سے گرمی بہت تیجی سے بڑی اور یہ ایک پرکار کا وائرل طریقے سے ہو رہا ہے جیسے ہوا چلتی ہیں دو سید تو یہ آنکھوں میں کوئی کنگ گر گئی یا آنکھوں میں جو ہوا لگی تو اس کے کارن بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا کارن ہے آنکھوں میں دکھ جانا یعنی آنکھ میں کچھ لگ آپ کو نائط لاجی نہیں بھرت نی چاہیے اگر کوئی بھی پروگلم ہے تو آپ کو اس کا بہت تیجی سے دھیان دینا چاہیے اور ان کا ٹیٹمنٹ کرانا چاہیے اپنے ڈاکٹر کی سلا لینی چاہیے لیکن کچھ ڈاکٹر جو آنکھوں والے ہوتے ہیں تو جس کو زیادہ یوز کرتے ہیں ڈروپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس ڈروپ کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ڈروپ ڈالنے سے آپ کی آنکھوں میں کیا چینجز آتا ہے اور کتنے دن آپ اس ڈروپ کا استعمال کریں کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو سب سے پہلے جان آنکھوں میں انفیکشن یا کنجکٹی آنکھوں کا پنگ ہونا یا ان کی گلاوی ہونا اس میں بہت بڑی ریجلٹ ہوتا ہے اگر اس کی کمپنی کی بات کریں تو یہ لیوروٹ کمپنی کی ہوتی ہے اور اگر ایمار پی کی بات کریں تو اس کی جو ایمار پی ہوتی ہے وہ دو سو ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ میڈکل اسٹور پہ بہت ہی کم پیسو میں 40 سے 50 روپے کی مل جاتی ہے کیونکہ یہ ایک پرکار سے جین ہوتی ہے تو اس کی ایمار بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا result ہے بہت اچھا ہے اور آنکھوں میں جید جو آنکھوں والے سکتے ہیں اس کا سکنسوٹ لے لیجی یا آپ کے گھر میں کسی بچے کو جس کی عمر 5 سال سے اوبر ہے یا کسی بجرگ کو یا آپ کی آنکھوں میں پنکنیس ہے آنکھوں میں لالی آ جاتی ہے تو یہ آنکھوں میں پہنچنے کے بعد آنکھوں کے انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے اور ایک پرکار سے جو آپ کی آنکھیں ہیں جو ریڈنیس ہو گئی ہے پنکنیس ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرے گی اور آپ کی آنکھوں کے لیے بہتی اچھی کارگر ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو موکشی آپ کو آئی ڈروپس اپنی آنکھیں دھونے کے بعد میں ساف کپڑے سے ساف کر لیں اور اس کے بعد یہ آپ کو تی دن میں دو دو بھوندے استعمال کرنی ہوتی ہے لگتار آپ کس تین سے چار دن اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو فرق دکھائی دینے لگے گا اور ایک ہفتے میں آپ کی آنکھیں ایک دم کلین ہو جائیں گی تو اس ڈروپ کا نام ہے موکشی ڈی تو آگے بھی اسی طریقے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو like share subscribe کرنے میں آپ دو dr محمد آدل آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر محمد آدل youtube channel hello friend ایک مہیلاؤں میں problem بہت سے کارے کرتی ہے کیا اس کی ڈوز دے نہیں بیوڈیو کو لاش تک اب اس سے دے گئے سب سے پہلے سمجھ لیجیے کی مہیلاؤں میں دودھ اترنے کی problem کیوں ہوتی ہے کچھ مہیلاؤں میں کیلسیم کمی کمی کے کارن بھی دودھ کم اترتا ہے اور کچھ مہیلاؤں میں ہارمون کی پروولم کے کارن بھی دودھ کم اترتا ہے جو دودھ کو بڑھانے والے ہارمون ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے مینٹین نہیں ہو پاتے جس کے کارن دودھ کم اترتا ہے اور بچے بھوکے رہتے ہیں جب بچے بھوکے رہتے ہیں تو ان کو اینیمیا یا مہ سے ملتے ہیں اور مہ کے دودھ میں ملتے ہیں مہ کے دودھ میں بہت سارے بٹامین سوتے ہیں اور مہ کا دودھ بچے کے لیے بہت ہی سید بند ہوتا ہے اور سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں کہ جیدی تر مہ کو اپنا دودھ ہی اپنے بچے کو پلانا چاہے ہیں بات کریں ڈامپرادون تو ڈامپرادون ٹیولیٹ کا جو آپ نے نام سنا ہوگا تو یہ اُلٹی بومیٹنگ کو روکنے کے لیے بھی یوچ کی جاتی ہے تو انگریجی دوائی جو ہوتی ہے ایلوپیت دوائی وہ ایک ٹیولیٹ کئی سارے مرج میں استعمال کی جائے سکتی ہے ایک ٹیولیٹ مہیلاؤں کے سریر میں پہنچنے کے بعد میں ہارمونز کو بڑھاتی ہے اور دودھ زیادہ اترتا ہے اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو جو ڈامپرادون ٹیولیٹ ڈامی سیڈ ڈامی لیب الگ لگ نام سے مل جاتی ہے لیکن اس کا جو رسائن نگنات ہوتا مہیلاؤں کی بچے چھوٹے ہوتے ہیں ایک مہینہ دو مہینہ تو ان کو دی جاتی ہے اور اس کا ہی آج استعمال کرا رہے ہیں اس کا استعمال کرانے سے مہیلاؤں کو دو زیادہ اترتا ہے اور یہ ٹیولیٹ ان کے سریر میں پہنچنے کے بعد میں جو ملک کو بڑھانے والے ہرمون ہوتی ہیں ان پر جا کر یہ کار کرتی ہے اس ٹیولیٹ کا استعمال کرنا ہے وہ رات کو سوتے سمیں دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے میں ایک ٹیولیٹ دی جاتی ہے اب بات کریں کہ اس ٹیولیٹ کو کون کون سی مہیلائیں استعمال نہیں کر سکتی نہیں کر جاتی اس ٹیولیٹ کا جو استعمال کر جاتا ہے وہ ایک پرکار سے نورملی فیسنڈ کو کر آیا جاتا ہے اب بات کریں کی اس ٹیولیٹ کی کتنی ڈوز دی جاتی ہے اور کب دی جائے سکتی ہے تو جو ڈومپران ٹیولیٹ ہوتی ہے اس کی ڈوز جو مہیلائیں جن کی جو ایج ہوتی ہے وہ بیس سال بائیس سال ہو اور ان کے اندر جو بجن ہو وہ تیس سے پیتیس کلو ہو تو ان کو بیڈی ایک ٹیولیٹ استعمال کرائی جا سکتی ہے اس ٹیولیٹ کا استعمال بومیٹنگ الٹی آنا جی مچلانے میں بھی استعمال کرائی جاتا ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سب کرنا نہیں بھولیں میں آپ کا دوش ڈاکٹر محمد آدل ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو میں ہم بات کریں کہ اگر آپ کافی لمبے سمی تک ٹویلیٹ میں بیٹھتے ہیں لیٹن میں آپ گھنٹو گھنٹو ہو جاتے ہیں اور آپ لیٹن نہیں آتی لیٹن ٹائٹ آتی پیٹ میں جلن رہتی ہے ایٹھن رہتی ہے پیٹ میں بھاری پن رہتا ہے تو اس کے بارے میں اور لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی بیماری ہیں اگر ٹویلیٹ میں جاتا ہے تو اس سے جادہ سے زیادہ ہے وہ پانچ میٹ میں فریز ہو کے آ جاتا ہے لیکن جس بیماری ہوتی ہیں جن کا پیٹ صاف نہیں رہتا ہے جن کو لیٹن ٹائٹ آتی ہے تو وہ ڈیبیوں ختم کر دیتی ہیں لیٹن میں جانے کے بعد میں گگن دلوا کھاتی ہیں بہت سی جگہ بہت بہت سے سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم بیڑی نہیں پی یں گے ہمیں لیٹن نہیں آئے گی تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ہے آپ کے بیماری کے لکشن سب سے پہلے جان لیجئے کہ یہ سب آپ کی بیماری کی سبب ہے اگر آپ پیٹ ساف رہتا ہے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو پانچ میرٹ کا سمیں لگتا ہے آپ کو لیٹن فریز ہونے میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لیٹن چپ چپ آتی ہے یا لیٹن ٹائٹ آتی ہے کالی آتی ہے تو یہ سب بیماری ہوتی ہیں اور ان سے ہی آپ کا پتہ لگا جا سکتا ہے آپ کے اندر کون کون سی بیماری جنم لے رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو نیم حکیم تھے تو اگر آپ بھی لیٹن کی سمسیہ سے پریشان ہیں کافی لمبے سمی تک آپ لیٹن میں بیٹ ہی پوٹی نہیں آتی ہے پوٹی ٹائٹ آتی ہے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا نام ہے پی کو لیکس پی کو لیکس کی اگر سائل کی بات کریں تو اس میں سوڈیم پی سلپیٹ اور سولوسن بی پی ہوتا ہے جو آپ کی سریر میں پہنچنے کے بعد میں آپ کی رات کو سوتے سمیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو 10 ایمیل کر سکتی ہیں باقی یہ پی سنٹ کی کنڈیشن کے اوپر دیپین کرتا ہے کی اس کا بیٹ کیا ہے اور اس کی ایج کیا ہے جی تر جو ایلو پی دوائی ی ی ہوتی ہیں تو پی پی سنٹ کی کنڈیشن اور اس کا بجن پی بیٹ کے حساب سے دی جاتی ہیں تو یہ جو آپ سی چی دیکھ رہے ہیں یہ آپ 10 ایمیل رات کو پی کے سوئیں گے تو صبح میں جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو آپ کا پیٹ ساف ہو جائے گا اور آپ کو لیٹ سلپیٹ اس کا سالٹ ہے اور پی کو لیٹ اس کا نام ہے اگر اس کی کمپنی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفورٹ کمپنی کی ہوتی ہے اور اگر ایمیل پی بات کی جائے تو یہ پچاس روپے کی ایمیل پی پی آپ کو ہرمیل پی مل جائے گی اور اچھا ریجلٹ ہوتا ہے اس کے اندار 5 ایمیل سوڈ پی کو سلپیٹ ہوتا ہے اور یہ فلوبر ویس ہے جسے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں فلوبر کیا آم کا پسند ہے کیا مہنگو پسند ہے تو اس طرح سے فلوبر ویس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہ کمپنی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہماری چینل کو لائک شیئر سب کرنا نہیں بھولے میں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد آدل ہلو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیند کی سب ایسی ٹیبلیٹ کے بارے میں جو آپ نے کبھی نہ استعمال کی کون سی ٹیبلیٹ کتنا کام کرتی ہے کتنے گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے اور کب کب ڈاکٹر اس کو آپ دیتے ہیں تو بیوڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں تو سب سے زیادہ جو موش پوپلر ہے اور انڈیا میں سب سے زولم سب آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ نیند کی ٹیبلیٹ ہے اس کا جو سالٹ ہے زولم جس کے لاشٹ میں آئے گا وہ نیند کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے اب بات کریں ایل پلا زولم الگ کمپنی کے ساب سے مل جاتی ہے لیکن سالٹ سب کا یہ ہی رہتا ہے اس کا جو ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں وہ بے چینی گھورہ ہٹ یا جن پیسینڈ کو نیند نہیں آتی ہے ان کے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایک پرکار سے اس کے آدھی بھی ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں پر سرکار کے آسر رہتا ہے وہ بارہ سے چوبیس گھنٹے تک آسر رہتا ہے تو اس کا جو زیادہ تار یوز کی جاتی ہے جاتے ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں تو وہ سائیلینڈ موڈ پہ کرتے ہیں یعنی جس پیشنٹ کو انہیں سانت رکھنا ہوتا ہے اس کو یہ استعمال کی جاتی ہے جو کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو دماغی پروبلم ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی پروبلم ہوتی ہے جس سے انہیں سانت رکھنا ہے تو اس سمی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایٹی ون ٹیم ٹیم لے جس سالٹ ہوتا لورا جی پام ہوتا یا الگ لگ نام سے آپ کو برینڈ کے ساب سے مل جائے گی یہ بھی زیادہ تر یوز ہونے والی ٹیم لیٹ ہے آپ کوئی ٹیم لیٹ خود سے استعمال نہیں کریں آگے جو ہم بات کریں گے بہت ہی چرچت اور ٹیم لیٹ ہے کلون افیٹ کلون افیٹ کی اگر سالد کی بات کریں تو اس میں کلون افیٹ ہوتا ہے یہ دیس پہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے موہ میں رکھتے ہی آپ کو گھن جائے گی اگر اس کی ایم جی کی بات کریں تو 0.25 ایم جی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ پاور فل ہوتی ہے جو آپ ایل پرازولم یا ایٹی ون استوال کرتے ہیں ان سے زیادہ دیر تک اثر کرتی ہے اس کا اثر جو ہوتا ہے 12 سے 24 گھنٹے تک رہتا ہے تو یہ بہت موش پوپلر اور بہت ہی اچھی ٹیویلیٹ آگے ہم بات کریں گے بہت ہی موش پوپلر اور ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں آپ اس کا جب استعمال کرتے ہیں تو پیسنٹ اس سے بھی ہو ہو جاتا ہے اس کو کھانے کے بعد میں پیسنٹ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کی وہ کس جگہ سو بہت کم لوگ یا بہت کم ڈاکٹر اس کو پرسکائب کرتے ہیں اور اس سے کافی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں تو اس لئے اس کا استعمال کم ہی کرتے ہیں آگے ہم بات کریں گے فرما کو کنیٹک یعنی جو ہم دوائی کھاتے ہیں جو ٹیولیٹ کھاتے ہیں ان کی ہاف لائف کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ایکٹیو ہوتی ہے اور کیسے ان کا جو نسہ ہوتا ہے یہ کہ سکتے ہیں ان کا جو بوڈی پر ایفیکٹ ہوتا وہ کیسے کم ہوتا ہے تو کوئی بھی ہم ٹیولیٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے یورین کے تھرو پاس ہوتی ہے اور یورین کی ماترہ کے حساب سے ہی وہ نکل جاتی ہے اور اس کا اثر کم ہوتا ہے تو کچھ ٹیولیٹ کی جو ہاف لائن ہوتی ہے تو بجائے سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں تو وہ ہے آپ کی بوڈی میں گھل جاتی ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہم نے آپ بتائیں یہ نیند کی بہت ہی ویش اور زیادہ تر بکھنے والی ٹیولیٹ ہے اور جاتے ڈاکٹر اس کا پرسکائب کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف آپ کی جانکاری کیلئے ویڈیو بنائی آپ کوئی بھی دیفلیٹ خود سے استعمال نہیں کریں یہ بہت ہی پاور فل ہوتی ہے تو آپ پر اس سے دوس پروباب بھی ہو سکتا ہے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمارے چینل کو like share subscribe کرنا نہیں بھولیں ڈی ای ایس ڈریپ میں کون 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 سے انجیکشن ڈال سکتے ہیں کون کون سے انجیکشن ڈی ای ایس ڈریپ میں استعمال کریں کہ جس سے کوئی بھی پیسنٹ کو ریکشن نہیں ہو تو ڈی ای 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 کیوں لگ آتے ہیں سب سے پہلے جان لی جی کہ ڈی پی کم ہو یا ڈی ہائی ڈی میں MBI اور Polyvian ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو پہلے پی کن ڈی سن دیکھ نی ہے اس کے حساب سے آپ پولی یا MBI دونوں میں سے ایک ہی انجیکشن ڈریپ میں ڈال نا ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پی سن کے کنڈیسن نہیں دیکھتے ہیں اور یہ استعمال کرتے ہیں تو جس سے درست پر بھاب بھی دیکھ مل جاتے ہیں اگلا سوال ہے کی کیا dns میں ایشی لوگ انجیکشن ڈال سکتے ہیں تو ہاں آپ dns میں گیس کی پروبلم ایسی ڈی ٹی کے لیے MBI یا پولیوی کے کے ساتھ ایسی لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب کسی پیسنٹ کو اگر زیادہ بیکنیس ہے زیادہ کمجوری ہے اس کو چلا نہیں جا رہا ہے تو آپ پولیوی ایسی لوگ کے ساتھ میں نیورو کائنٹ گولڈ بھی ڈریپ میں ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں کمینٹ کر پوچھا تھا آگے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کب لگائیں کب کون سا انجیکشن ڈال لیں تو آپ دھیان میں رکھیں کہ آپ ایسی لوگ اور نیورو کائنٹ گولڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے اگر آپ پیسنٹ کو کو کوئی جیسے ٹائفائیڈ بخار کر سکتے ہیں اب پوچھ لوگ کہتے ہیں کہ درپ میں دیک سو نہ زیادہ ویشت رکھتا ہے یا بیٹ نی سو جب استعمال کیا جاتا پیسنٹ کو فیور میں آرہا ہو کافی لمبے سمیس سکو تھند لگ رہی ہو یا بوڈی ٹیمپریچر اس کا کم ہو رہا ہو بیوڈی ڈاؤن ہو رہا ہو تو آپ ڈیک سو نا یا کی ڈیک سو میت سو انجیکشن اس میں 2 ایمیل ڈریپ میں استعمال کر سکتے ہیں اگر پیسنٹ پریگنینٹ سے کوئی مہیلہ اور اس کو بیقنیس ہے اور گربتی ہے تو اس میں آپ بیٹنی سو انجیکشن بھی ڈال سکتے ہیں تو کوئی بھی انجیکشن آپ ڈریپ میں استعمال کرنے سے پہلے پیسنٹ کی کنڈیشن کو جانچ لیں اس کا بی پی بغیر چیک کر لیں اس کے حساب سے ہی آپ ڈریپ میں انجیکشن ڈالیں باقی آج ہی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈی ای ایس ڈریپ میں کون کون سے انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں تو یہ وہ انجیکشن تھے جو آپ ڈی ای ای ایس ڈریپ میں استعمال کر سکتے ہیں آگے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک ہم آج ہم بات کریں گے پانچ ایسی دباؤں کے بارے میں جو آپ کو ایک روپے سے پانچ روپے کے اندر اندر مل جائیں گی اور یہ آپ گھر پر رکھنا بہت ہی اویس ہوتی ہے امرجنسی میں آپ اس کا کیا ہوتا ہے تو یہ لپرامائیڈ ڈائیریا یا دست میں یوج کی جاتی ہے اس کی اگر پرائز کی بات کریں تو یہ 10 روپے کی 10 ٹیبلیٹ مل جاتی ہیں ہر میڈیکل سٹور پر یہ ٹیبلیٹ مل جاتی ہو جید دکٹر اس کا ہی یوج کرتے ہیں نمبر دو پہ بات کرتے ہم سٹرجن سٹرجن کی اگر بات کریں تو یہ بہت ہی most popular ٹیبلیٹ ہے اور اس کے یوج کی بات کریں تو یہ ایچنگ ایلرڈجی میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو یہ آپ کو 5 سے 6 روپے کی 10 ٹیبلیٹ کا مل جاتا مل جاتا جاتا ڈاکٹر اس کا ہی یوج کرتے ہیں اور یہ ٹیبلیٹ آپ کو 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کی بوڑے میں کسی بھی طریقے کا انفیکشن یا خوزلی زیادہ ایچنگ ہے تو یہ بہت اثر دار ہوتی ہے آگے بات کریں گے ہم 3 نمبر پر بہت ٹائفائیڈ ملیریا آہی ترہی بکھار میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بوڑی ٹیمپریج کو نورمل رکھنے کے لیے کام میں آتی ہے اب بات کریں اس کی امار پی کی تو یہ آپ کو ہر کمپنی کے ساب سے مل سکتی لیکن سب کا سالٹ کالپول یعنی پیرا سیٹمول ہی رہتا ہے نمبر چار پر آتی بہت ہی زیادہ بکھنے والی انڈیا میں سب سے زیادہ بکھنے والی ٹیبلی ڈام پرادون اگر یہ بات کریں تو یہ کمپنی کے ساب سے مل جاتی ہے لیکن سالٹ سب کا ایک ہی رہتا ہے بات کریں اس کی تو یہ بومیٹنگ اُلٹی نوزیا جی مچ لانے میں بہت ہی یوز پل ہوتی ہے اگر رات میں یا کبھی بھی امرجنسی میں آپ بومیٹ کی دکت ہوتی ہے اگر بات کریں اس کی روپے کی چھتنی ٹیولیٹ مل جاتی ہے تو یہ آپ 20 روپے کی 10 ٹیولیٹ یعنی ٹونٹی روپے کی ٹین ٹیولیٹ آپ ہرمیٹ مل جاتی ہے اور یہ ٹیولیٹ سے آپ بومیٹنگ کی سکایت بہت ہی کم ہو جاتی ہے اس ٹیولیٹ کا جخام بخار کی سکایت ہے یعنی کف کول ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بات کریں اس کی تو اس کے اندر پیرسیٹامول سٹریزین فینارمین ہائیڈوکلورائیٹ سالٹ ہوتا ہے اور اس کی ایمار پی کی بات کریں تو یہ آپ کو چار روپے کی ایک ٹیولیٹ ہر میڈیکل اسٹور پر مل جاتی ہے یہ بہت ہی پاور فل اور ہی بہت ہی اثر دار ہوتی ہے اگر ایک پی نوربل انسان ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بال توڑ کو پکانے کے لیے کون سے کرین کا استعمال کیا جاتا ہے بال توڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے سکھانے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے کون سی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے تو پین کلر میڈیسن کون کون استعمال کی جاتی ہیں تو ویڈیو کو لاش تک اب سے دے گئے سب سے پہلے جان لیجئے بال توڑ ہوتا کیا ہے بال توڑ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی کھیں بوڑی میں کوئی بال اگر اکھڑ جاتا ہے یا کچھا ٹوٹ جاتا ہے یا کسی چیز میں دویس میں آنے نہیں کرنا چاہیے آپ کو کرنا یہ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں پہلے بال توڑ کی کنڈیشن کی ہے کس عبستہ میں اگر بال توڑ پک رہا ہے تو اس کو جلدی پکانے کی لیے آپ کو کون سا آؤٹمنٹ استعمال کرنا ہے تو اس آؤٹمنٹ کو آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے تو ملتا ہے جو آپ میڈیکل سے خرید لیں اور اس کو جتنے بیچ میں آپ کا بال توڑ ہے اس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں سمی سمی مگنیسیم سلپیٹ سلپیٹ آگ بھی کئی سارے سالٹ ہوتے ہیں جو جلدی پکا کے اندر پس ہوتا ہے کم کرتے تھے اور اس کا بات میں آپ کو کون سی میڈیسین استعمال کرنی ہے جو اس کے پین میں فائدے بند پہنچائے پین کلر اور انٹی وائٹ یعنی کہ اس کو سپرانے کے لیے تو جیسے آپ اس کے میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو پک گیا ہے پکنے کے بعد میں آپ میں اس کے اندر سے پس وغیرہ سارا کچھ نکال دیا ہے تو آپ آؤٹ منٹ کا استعمال کریں اس میں اوپر سے لگائیں اور باقی ٹیبلیٹ یا پین کلر کی بات کریں تو جیرو ڈول ایس پی ایس ایس گلو فیرس پیرس سی ٹیمول بی ڈی استعمال کریں اور آگے بھی آپ کے بالتوڑ نہیں نکل اس میں آپ ہائی کو پچیس ایم جی بی ڈی استعمال کریں اور بائی سولون آپ فائی ایم جی بی ڈی استعمال کریں بات کریں اب انٹیوائٹ کی تو جب آپ کے بالتوڑ میں سے پس وغیرہ نکل جاتا ہے تو آپ جلدی سکھانے کے لیے سولنگ کو کم کرنے کے لیے آپ ایم اکسلین یعنی میوکسکین بی ڈی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ وہ ٹیولیٹ ہیں جو جی اگر اپنی نجدی کی پرامر سے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں آپ کا دوست محمد ہلو فرنڈ آج کی ویڈیو میں بات کریں باباسیر کیا ہوتی ہے اس میں کون کون سی میڈی سی ہوتی ہیں جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ اگر کہیں پہ امرجنسی میں جرود پڑتی تو اس کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ٹائم میں کھان پان بھو جن کا جو طریقہ ہے وہ چینج ہو چکا ہے جس کے قارن 99% بیماری ہمارے پیٹ کے دوارہ فیل رہی ہیں جب ہم چاومین برگر موموز پیجا آدھی ایٹم سکھاتے ہیں تو ہمارے اشتو مچ با آتوں میں پروبلم آنے لگتی ہے صحیح طریقے سے کار نہیں کرتا ہے اور ہمیں الگ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس ہم زیادے لمبے سمیت اگر ان چیزوں کا استعمال کرتی ہیں تو ہمارے پیٹ میں جلن رہنے لگتی ہے اور کونس پیٹیشن کی بھی پروبلم آ جاتی ہے جس کے کارن ہمارا جو لیٹن کا جگہ ہوتی ہے جہاں سے مل آتا ہے وہاں پر مسے بھی بن جاتی ہیں اور لیٹن بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے جس کے کارن جب آپ شٹول کرتے ہیں یا مل تیاغتے ہیں تو آپ کو بلٹ کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو یہ جو مسے بولتے ہیں یہ ہوتے سبھی کے ہیں لیکن جس کو لیٹن ٹائٹ آتی ہے یا پروبلم ہونے لگتی ہے تو یہ باہر آ جاتی ہیں جس کے قارن پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کوئی دوائی کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کھان بلٹ کی جو سگس ہے اس کے باد ہی اس کا میڈیسن آپ کو استعمال کرنا پڑے گا استعمال میں آج کی ویڈیو میں ہم تین ایسی ٹیویلیٹ بتائیں گے آپ کو جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو سب سے پہلی جو ٹیویلیٹ آتی ہے ہماری وہ جب کسی بھی میل فی میل کو باباسیر کی پروگلم ہوتی ہے پائلز کی پروگلم ہوتی ہے تو اس کو لیٹین کے راستے میں جلن اور درد کی سکایت رہتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہماری ٹیویلیٹ آتی ہے جی رو ختم کرتا ہے اور بکھار کی پروگلم ہے تو اس کو بھی ٹھک کر دیتا جس سے آپ پائلز میں درد کی پروگلم ہے اس کو کم کر دیتا ہے آگے ہم بات کریں گی پائلز میں لیٹرین جی تر لوگوں کو ٹائٹ ہو جاتی ہے تو اس میں جو آپ کو ایک ٹیویلیٹ اور کارگر ٹیویلیٹ ہے جو آپ کو ہرمیٹی کل اسٹور پر مل جائے گی رات کو آپ ٹیویلیٹ اس کا استعمال کرتی ہیں بس کو ٹیویلیٹ اس تیویلیٹ کرنے سے آپ کی جو لیٹرین سٹول جو ہے وہ تھوڑا نورمل ہو جائے گا اور لیٹرین کے راستے پر تیسری جو ہماری ٹیویلیٹ آتی ہے کہ ادھکتر لوگوں کو باباسیر میں بلٹ کی سکایت رہتی ہے تو اس کے لیے آتی ہے کلوڈ کلوڈ کے آپ نام سہی سمجھ گئے ہوں کہ جو بلٹ ہوتا ہے اس کو روکنے کا کام کرتی ہے اور جو آپ کے مسے بغیرہ ہیں ان میں جو بلٹ نکلتا ہے اس کو روک دیتی ہے اب بات کرتے ہیں یہ تینو ٹیویلیٹ آپ کو استعمال کس طریقے سے کرنی ہے تو آپ کو رات کو سوتے سمیں ایک دلکو فلیکش ٹیویلیٹ تاجہ پانی سے استعمال کرنی ہے اور اس کے ٹھیک ایک گھنٹے کریں گے تو آپ کو جلن یا بلٹ کی سکایت کم ہو جائے گی کتم ہو جائے گی اور اگر آپ کو اس کا پرمان ہی علاج کرنا ہے تو آپ کو دبائی نہیں آئیوروید پر آنا پڑے گا تو آئیوروید میں آپ ہمال لے کمپنی کی ایک بہت برانڈیڈ اور اچھی ٹیولیٹ آتی ہے پائل ایکس کے نام سے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک ڈیبی میٹیکل اسٹور پہ 90 سے 100 روپی کی ایمار پی مل جاتی ہے جو آپ کو صبح سام ایک ایک ٹیولیٹ continue استعمال کرنی ہے آپ پائل ایکس ٹیولیٹ کا تیس سے پچیس دن لگتار استعمال کرتی ہیں تو آپ کے پرائیویٹ پارٹس میں جو پس کی پروبلم ہے تو وہ ختم ہو جائے گی تو آپ ان ٹیولیٹ کا استعمال کریں اور اگر آپ کو زیادہ کوئی پروبلم ہے تو اپنی نجدی کی پرامر سا ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو میں آپ کا دوست کیا آپ بھی ہیں کھنجلی سے پریسان کیا آپ کے سریر پر بھی ہیں سپورٹ کیا آپ نے بھی ترہ ترہ ہو نام ہے نیو فور ایک برانڈ کمپنی کی ہے مات کریں تو یہ مین کائنٹ کمپنی کی ہوتی ہے اس کی بات کریں تو یہ دھائی ویڈائنل انفیکشن ٹی ایل سی بڑا ہونا اور بوڈی میں ترہ ترہ کے انفیکشن میں بہت اچھا اس کا ریجلٹ ہوتا ہے اب بات کریں گے اس کے سائیڈ افیکٹ کی تو یہ زیادہ ٹیبلیٹ استعمال کرنے سے آپ کے لیبر پر سوجن آ جاتی ہے اور آپ بومیٹنگ نیوزیا کی پروبلم بھی رہنے لگتی ہے بات کریں گے اس کی دوج کتنی دینی ہے تو یہ ٹیبلیٹ رات کو سوتے سمیں دو سو ایم جی رات کو دوسرے آپ استعمال کر سکتے ہیں اب بات کریں گے کب تک استعمال کرنی ہے تو یہ ٹیبلیٹ آپ سات سبتہ تک استعمال کرنے سے آپ کے سریر میں سب ترہ ختم ہو جائے گی اور آپ ایک دم سے فریز لگنے لگیں گے آج کل کیا ہو گیا ہے کہ جب کسی سریر میں دانے یا سپورٹ بنتے ہیں تو بہہ زیادہ تر ٹیوب یا کریم کا استعمال کرتے ہیں تو درہ طرح کی ٹیم جو استعمال کرتے ہیں اس میں ترہ ترہ کے اسٹرومائٹ ملے ہوتے ہیں جس کے کارن پہ ہے ٹھیک تو جلدی کر دیتے ہیں لیکن دوبارہ داغ ہونے کی سمبابنہ زیادہ رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر اسٹرائٹ کی ماترہ ہے اسٹرائٹ ختم ہونے کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے اور آپ کی چمڑی کے اوپر سے خال کو چھٹار تہیدہ ہے جس سے آپ لگتا ہے کہ آپ کا داغ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو آپ اگر فنگل انفیکشن سے پریشان ہے تو آپ اسٹیبلیٹ کا استعمال کریں اسٹیبلیٹ کا نام ہے جوکون اور نیو کونہ جول ہوتا ہے آگے بھی اسی طریقے کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سب کرتی ہیں یا آپ استعمال کراتے ہیں تو اس سے جندی پریگننسی ٹھہرنے کی چانس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ کرائیٹ ایڈیو ہوتے ہیں جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے پریگننسی کے لیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ٹھہرنے کا کون سا سمیں ہوتا ہے تو مہینے میں دو دو بار ہوتے ہیں مہینے میں تین تین بار ہوتے ہیں کچھ مہیلاؤں میں ہوتے ہیں پریگنسی چڑھ کے ہوتے ہیں جو اس کو مہیلاؤں ہوتے ہوتے ہیں تو مہینے میں پریگننسی میں دکھت آ جاتی ہے کچھ مہیلاؤں میں کی ہوتے پریریڈ ان کے ٹائم پہ ہوتے ہیں لیکن ان کو پی سی او ڈی یا پی آئی ڈی کی پروبلم رہتی ہے تب بھی دکھ دیکھنے کو ملتی ہے تو جب کسی کی سادھی ہوتی ہے تو اس کے تین چار مہینے کے بعد یا ون یار کے بعد میں ہی ترہ ترہ کے کا مو اوپن ہونا بہت ہی ضروری ہے پرگننسی ٹھہرنے کے لئے مہیلاؤں کا صحیح سمیں ہوتا ہے اور بولیشن پیریئیڈ اور بولیشن پیریئیڈ کیا ہوتا ہے جب کسی مہیلہ کا اور بولیشن پیریئیڈ ہوتے ہیں تو اس سمیں بچے دانی کا مو اوپن ہوتا ہے بنتے ہیں کچھ مہیلاؤں میں ایگ تو بنتے ہیں لیکن وہ ریپچر نہیں ہو پاتے ہیں جس کے کار ان کے ساتھی کی اس پرم ہوتے ہیں وہ ایگ میں پیریئیس نہیں کر پاتے پرولم رہتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنا جو پیریئیٹ سائیکل ہے سوڈار نہ ہو اس کو سوڈار نہ کے لیے سب سے کچھ باتیں موشت ہوتی ہیں جس کو آپ دھیان میں رکھنا ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ پر بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کچھ مہیلائیں کیا کرتی ہیں آج کے پیرزن ٹائم میں طلاب ہونا زیادہ کھاتی ہیں اور اس کے بجے سے ہی ان کی سرویس ٹائٹ ہو جاتی ہے یا سول آ جاتی ہے بچے دانی پر سول آنے کی بجے سے بھی دکھت ہو جاتی ہے ٹیبلیٹ آتی ہے لیٹرو جول جو آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ کمپنی کے حساب سے الگ برینڈ کے حساب سے الگ ہوتی ہے لیکن سب کا راسائین نام جو ہوتا ہے بات کریں گے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کا جو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ آپ پیریٹ کے 9 دن چھوڑ کر آپ اس کا دیلی ایک ٹیبلیٹ کا استعمال کریں اس کے اس ٹیپ میں پانچ ٹیبلیٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ کو پرتے ایک دن دیلی ایک ٹیبلیٹ استعمال کرنی ہوتی ہے اور رات کو ایک ٹیبلیٹ ہی آپ کو لینی ہوتی ہے یعنی چوبی زنٹے میں ایک ٹیبلیٹ لے سکتی ہیں گن گنے پانی کے ساتھ میں رات کو ستے سمیں آپ کو جو پیریٹ کے نو دن چھوڑنے کے بعد آپ کو بیج دن اپنے ساتھی کے ساتھ سمبند بنانے ہیں آپ سمبند کس طریقے سے بنانے آپ کو پرتے دن نہیں بنانے ایک دن چھوڑ چھوڑ کے آپ کو سمبند بنانے ہیں اور اگر آپ مارچ ٹیبلیٹ استعمال کرتی ہیں اور آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو آپ جو ڈاکٹر ہوتی ہیں گھائین تو آپ کو رائے دیتے ہیں کہ اس کا کورس کریں آپ کورس آپ کو کتنی ٹیبلیٹ کرنا یہ بھی آپ کے مائنڈ میں سوال کھڑے ہو رہے ہوں گے تو جیاد تر اس کا کورس ہوتا ہے وہ ون ون من یا ثری من اگر آپ کو پانچ ٹیبلیٹ سے آرام نہیں مل پاتا ہے تو ایک مہینہ یا آپ تین مہینے کا لگتار آپ کو کورس کر آتے ہیں اس ٹیبلیٹ کا استعمال ایک اور بہت بڑی بیماری میں کیا جاتا ہے جو ہوتا بریش کینسر جو اس تن کا کینسر ہوتا اس میں بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرا جاتا ہے یہ کیا کرتی ہے مہیلاؤں کی سنڈروم کو کنٹرول کرتی ہے پروژیسٹون کی ماترہ جب بڑھ جاتی ہے مہیلاؤں کے اندر یا کم ہو جاتی ہے تو اس کو بھی منٹینز کرتی ہے اور اس ٹیبلیٹ کے استعمال کرنے سے مہیلاؤں کا چرشڑ اپن یا سیکشوال پروبلم کی دکت بھی ختم ہو جاتی ہے اب بات کریں گے کہ ٹیبلیٹ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتی ہیں تو اس کا جو کومن سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہے وہ ہوتا ہے وون بی کا مطلب ہوتا ہڈیاں کمجور تو آپ کو اگر جیادہ استعمال اس کے لمبے سمیے تک آپ کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیوں میں کمجوری یا گٹھیا جس کو بولتے بہت پروبلم ہوتا کتی ہے یہ آپ کی ہڈی میں بھی درد رہ سکتا ہے تو اگر آپ کو زیادہ کوئی پروبلم ہے تو آپ اپنی نجدی کی ڈاکٹر سے ملیں اور اپنا علاج کرائیں باقی نورمل پروبلم کے لیے آپ لیٹراجول ٹیبلیٹ کی استعمال کر سکتے ہیں ملتے اگلی نئے ویڈیو میں تب تک ہمارے چینل کو سب کرائب کرنا نہیں بھولیں اور آگے بھی نئے نئے ویڈیو پانی کے لیے ڈائل آئیٹ کو پریس کرنا نہیں بھولیں میں آپ کا کام کرنے کے بعد میں سریر میں درد ہوتا ہے نیند نہیں آتی ہے بے چین چکڑ آنا تو ساری پروگرم آپ کی ایک ہی انجیکشن سے سول ہو جائیں گی تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ اس انجیکشن کا کیا نام ہے تو انجیکشن کا نام ہے سی بی ٹویل یہ آپ کو کیا یوز ہوتے ہیں کیا سائی ڈی ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کتنی ڈوچ پیسنٹ کو دی جاتی ہے کیا اس کو ڈرم میں لگا سکتے ہیں سب سے پہلے جان لیجئے کی سی بی ٹویل انجیکشن میں یا ایل انجیکشن میں کیا سالٹ ہوتا ہے اس کا سالٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹامین سی ڈی 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 یہ کیا کرتا ہے جیسے آپ کی گوڑی میں پہنچ پہنچ نے کے بعد میں آپ کی مسل کو تیج کر دیتا آپ کے سرکولیشن کو تیج کر دیتا ہے جس کے قارن اس کا استعمال پیرل آئیسز میں کیا جاتا ہے اس میں لکوہ فالیس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس پیسنٹ کو پیرل آئیسز ہوتی ہے تو نسو میں پروگلوم آتی ہے تو یہ نسو کو کھولنے کبھی کام کرتا ہے اور شریر میں طاقت بھی لاتا ہے اب اس کا استعمال کیسے کریں تو اس کا جو استعمال کرنا ہے آپ کو بیٹ کو فالسی یا ایلڈر بیٹ انجیکشن کا وہ آپ آئی بھی کسی بھی پیسنٹ کو استعمال کرا سکتے ہیں بات کریں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اگر آپ اس کو جیادہ اوبر ڈوج دیں گے تو بومیٹنگ ہیڈیک جی مچلانا یا اولٹی کی سکایت ہو سکتی ہے بات کریں اس انجیکشن کو کون کون لے سکتا ہے تو جس کسی کی ایج پندرہ سال سے اوپر ہے اور اس کا بیٹ تیس کلو ہے یا تیس کلو سے اوپر ہے تو اس کو آپ آئی بیٹ پر نہیں کرا یعنی کھانا کھانے کے بعد ہی اس کا استعمال کر کسی بھی آپ نورور پیسنٹ کو بیڈی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی دن میں دو بار آپ اس کا استعمال کرا سکتی ہیں جس سے پیسنٹ کی مسلز میں یا بوڈی پینڈ میں یا پیرلائیس میں کافی اچھا اس کا ریجل ملتا ہے بات کریں اس کی امر پی تو یہ دس سے یار روپی پی پر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو ہیلو فرین آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پرگنینسی میں کون سی میڈیس ہوتی ہیں جو مہیلاؤ کو دیں تو بچے پر بما پر اس کا کوئی بھی دوس پر نہیں پڑے جیسے نورمالی کسی کے سر میں درد ہوتا ہے پرگنینسی میں یا فیور آتا ہے گیس ایس ترہ ترہ کی دکت ہوتی ہیں تو آپ میڈیس لیتے ہوئے ہج کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ ہم کون میڈیس جنس کے بارے میں جو پرگنینسی میں دینے پر پیسنٹ پہ کوئی بھی درست پرواب نہیں پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹوپک رہے گا وہ رہے گا پرگنینسی میں سریر میں پین اور فیور ہونا جب پرگنینسی ہوتی ہے تو مہیلاؤں میں نورمالی عام سمسیہ ہے کی فیور اور بکھار جب بھی فیور یا تدن میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی یوز ہونے والی کومن ٹیبلیٹ ہوتی ہے پیرا سیٹا مول پیرا سیٹا مول اس کا نام کی بات کریں تو کمپنی کے ساب سے الگ لگ نام ہوتی جیسے کال پول اور اس کا جو راسائنگ نام ہوتا ہوتا اس کی ڈوچ کی بات کریں کہ کتنی ایم جی دے سکتے ہیں تو پیرا سیٹا مول پانسو ایم جی بی ڈی ایک پریگنینس لیڈی کو دے سکتے ہیں اس سے اس کے سریر میں فیور یا درد میں آرام ہوتا ہے بات آتی ہے جو پریگنینس میں بہت ہی اچھا ریجلٹ ہوتا ہے اس کا نام ہے بروفین 200 اگر اس کی راسائنگ نام کی بات کریں تو اس میں آئی بروفین ہوتا ہے اور یہ ایک پریگنین لیڈی کو دیکھ سکتے ہے اس کوئی دکت نہیں ہوگی دوز کی بات کریں تو اس زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جی مچ لانا یا ڈائریا دست بھی ہو سکتے ہیں یا پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے تو یہ بہت یوز ہونے والی ٹیویلیٹ ہے آگے ہم بات کریں گے کون سی انٹیوائٹ ٹیویلیٹ ہوتی ہیں جو پریگنین سی میں دے جو آتا ہمارا وہ آتا ہے موکس ڈائیس ایم جی اگر اس کی رہ سائن یا ڈرگ نیم کی بات کریں تو اس میں ایم اکس سی سی ہوتا ہے اور اب بات کریں کی اگر اس کی کتنی پائبر دے سکتے ہی تو آپ پریگنین لیڈیز کو جس کو سی منت یا سکس منت ہیں تو آپ دھائیس ایم جی بی ڈی یعنی کہ دن میں دو بار صبح سام آپ دھائیس ایم جی دے سکتے ہیں اگر اس کی سائی ڈی ایفیک کی بات کریں تو اگر آپ زیادہ اوبر ڈوز لیتی ہیں تو اس میں بومیٹنگ ڈائیریا جی مچ لانا کی جی آپ کو سکایت ہو سکتی ہے آگے ہم بات کریں گے بہت ہی یوز ہونے والا اور موش انٹی وائٹکس ہے جی فی دو سی ایم جی تو زیادہ تر جو گائنوں کی ڈاکٹر ہوتی ہیں تو وہ لیڈی چو میں سی فیک زیم دو سی ایم جی کا ہی استعمال کرتی ہیں اب اس کی بات کریں تو یہ دو سی ایم جی بی یعنی دن میں دو بار آپ پیسن کو دے سکتے ہیں اور اگر اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو ڈائیریا نوز یا بومیٹنگ یا اسٹومک بھی پین ہو سکتا ہے جائے تر جو آگر آپ پریگننسی میں کی پاور بڑھ جاتی ہے تو یہ نورمن پرولوم نے ہوتی ہے ڈائیریا یا اسٹومک پین کی دکت بنی رہتی آگے ہم بات کریں گے پریگننسی میں بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا جو محلاؤ میں پریگننسی کے سمیں خانسی نزلہ جو خام ہوتا ہے تو اس سمیں یوز ہونے والا انٹی وائٹ ٹیولیٹ ہے ایری تھرومائی سین اگر اس کی برانڈ کی بات کریں تو یہ الگ لگ نام سے مل جاتا ہے لیکن اس کا سالٹ ہوتا ہے ایری تھرومائی سین ہوتا ہے پریگننس ہے اور سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں اس کی تو اگر یہ انٹیوائٹ آپ زیادہ استعمال کریں تو بومیٹنگ جی مچلانا یا دست کی پرولم آپ کو ہو جائے گی جس کو ڈائیریا بولتے ہیں تو جیادہ تر جو انٹیوائٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی بیوی پر بھی اثر کر سکتے ہیں تو آپ اس کا استعمال بینہ ڈاکٹر کی سلا کے نہیں کریں آگے ہم بات کریں گے جب پرگنینس کا سمیں آتا ہے مہلاو میں تو ایک عام پروبلم ہوتی ہے ایچنگ جس کو شریر میں گرمی ہوتی ہے یعنی دانے بننے لگتے ہیں اور ان کے شریر پر خجلی ایچنگ کی پروبلم بڑھ جاتی ہے جس کو ایلرژی بولتے ہیں تو ان میں پرگنینس میں کون سی سی میڈیسن ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے آتی ہے جو جی یوز ہونے واری ٹیولیٹ ہوتی ہے اگر اس کے ڈرگ نیم کی بات کریں تو اس میں فینار مین پیلیٹ ہوتا ہے اور پابر کی بات کریں کہ پرگنینس لیڈیس کو کتنی ایم جی دے سکتے ہیں تو آپ پچیس ایم جی دن میں دو بار یعنی کہ صبح سام اس کا استعمال کرا سکتی ہیں جس سے مہیلہ کو پرگنینس لیڈیس کو خجلی یا ایچنگ ایلرڈجی میں آرام ملے گا اور سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس کا زیادہ استعمال کرنے سے ڈائیریا ڈیجنیس یعنی چکڑ آنا نوزیا جی مچ لانا یا ایش ٹھو مچ پرن کی پرولم رہے گی تو ایبل پچیس کا اگرہ ہوتا اس سے تھوڑی نین بھی آتی ہے تو بیکنیس کمجوری بھی دکھائی دے گی اور چکر کی پروبلم بھی پیس کو ہو سکتی ہے آگے ہم بات کریں گے کہ پرگنیس کے سمیں گروتی مہلاؤں کا بی پی بڑھ جاتا ہے تو اس میں کون سی میڈیس استعمال کی جاتی ہیں تو بہت ساری مہلاؤں میں کیا ہوتا ہے جب پرگنیس کا ٹائم بڑھتا ہے جیسے 7 month 6 month 8 month تو بی بڑھنے لگتا ہے تو اس میں کون سی میڈیس ایسی ہوتی ہے جو استعمال کریں اور بی پی بی نورمل رہے تو اس میں سب سے پہلی جو ہماری ٹیولیٹ آتی ہے وہ آتی ہے پچاس ایم کی بات کریں تو یہ پچاس ایم جی دن میں دو بار یعنی بی ڈی آپ پی سینڈ کو استعمال کرا سکتی ہیں اور سائی ڈی ایفیکٹ کی بات کریں تو آپ اگر اس کا بی 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 چیک کے ہوئے کھائیں گے تو اس کو بی لار وی سکتا ہے یعنی کہ آنکھوں سے دھندلہ بھی دی سکتا ہے اور ڈی جنی یعنی چکر کی پروبلم بھی آپ ہو سکتی ہے تو آپ بی بی پی چیک کرے ہوئے اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کریں آگے جو پرگنی سی کے سمئے ایک آم پروبلم ہو جاتی ہے گی یعنی گی بننا پیٹ لیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ترجی ہونے والی پرگنی سی میں اس کا نام ہے ایس لوگ تو یہ الگ لگ نام سے مل جائے گی لیکن سالت جن کا سب ڈرگ نیم ہوگا ورین ٹیلی ڈیلی 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 پابر دینے سے آپ کو جی مچ لانا یا ڈیلی 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 باقی آپ کے بی پر کوئی بھی سائٹ فیکٹ اس کا نہیں پڑے گا آگے ہم بات کریں گے بہت ہی کومن کیپسول ہے اور جید تر پرگنی گربتی مہیلاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے پینٹ ڈی اگر اس کی سالٹ کی بات کریں تو اس میں پینٹ اپرازول اور ڈومپرادون ہوتا ہے اور یہ پرگنی میں جید گائنوں کی ڈاکٹر اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جیسے پیٹ میں درد یا الٹی آنا سینے پہ جلن رہنا آدھی کار ری میں استعمال کیا جاتا ہے اگر ڈوچ کی بات کریں تو بیڈی دن میں دو بار آپ استعمال کر سکتی ہیں یا پیسنٹ کو کرا سکتی ہیں سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں اگر آپ اس کا زیادہ یوز لمبے سمیت تک کراتے ہیں تو بومیٹنگ ڈائیریا یا ہیڈیک یا اسٹومک پین بھی ہو سکتی ہے آگے بات کریں گے کہ پیگنینسی کے ٹائم پر زیادہ تر لیڈیز مہیلاؤں کو کیا ہوتا ہے کہ لیٹین ٹائیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں جو زیادہ تر یوز ہونے سیرپ ہے سوڈیم پیکو سلفیٹ یہ آپ کو الگ الگ نام سے کمپونی کے حساب سے مل جائے گی لیکن جو راسائن ایک نام ہوتا ہے وہ سوڈیم پیکو سلفیٹ ہی رہتا ہے اب اس کی ڈوچ کی بات کریں تو یہ آپ 5 ایمیل بی یعنی دن میں دو بار صبح 5 5 ایمیل استعمال کرا سکتے ہیں اگر زیادہ استعمال کرائیں گے تو بومیٹنگ یا ڈائیریا ہو جائیں گے تو اگر آپ کی پوٹی ٹائٹ ہو جاتی ہے پرگنینسی کی سمیں جائتر پروگرم رہتی ہے لیٹین ٹائٹ ہو جانا تو اس میں اس کا استعمال کرائی جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے کی اسمود کی اگر اس کی ڈرگ نیم کی بات کریں تو اس میں ڈوکاسائلٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کیلسیم کی پابر بھی ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال بیڈی یعنی دن میں دو بار صبح سام پریگنینس مہلا کو کرا سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ استعمال کراتے ہیں تو اس سے بومیٹنگ کی پروگلم ڈائیریا یا ہیڈیک کی پروگلم بھی ہو سکتی اگر اس کی ڈرگ نیم کی بات کریں تو اس میں پرو کلور پیزین ہوتا ہے اور اس میں ایم ڈی سب دائیا ایم ڈی کا مدد ہوتا ہے یہ موہ میں آپ گھلنے والی ٹیبلیٹ ہوتی ہیں تو اس کا جو استعمال کرا جاتا ہے وہ صبح سام گروتی مہلا کو کرا آسکتی ہیں جس سے بچے پہ کوئی بھی side فیکٹ نہیں پڑے گا اگر اس کا زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اس کا side فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریا ڈی جنیز اس ڈی پیر رہنا اگر زیادہ آپ اس کا استعمال کرتی ہیں دن میں تین بار یا چار بار تو دست بھی ہو سکتی ہیں چکر بھی آ سکتے ہیں پیسن کو پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اور بی پی بھی اس کا low رہ سکتا ہے تو یہ وہ ٹیبلیٹ ہوتی ہیں جو پریگننسی میں سیف مانے جاتی ہیں اور جیز تر گربتی محلاؤں میں استعمال کرائے جاتا ہے کریں اور آگے بھی نئی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیں